ہم بات کر رہے ہیں نیچرل میتھرڈ آف گروئنگ فوڈ این نیچرل لائف سٹائل بابا آدم کے زمانے سے تو میرا نام انام رحمان ہے اور میں پرما کلچر کا سٹوڈنٹ ہوں اور یہ آپ اپنا تعرف کروا دیں میں پرما کلچر کا سٹوڈنٹ ہوں اس سے پہلے میں ایک ہوم گارڈنر تھا یا ایک جو نومل گارڈنر ہوتے ہیں وہ تھا اور اس میں یہ ہے کہ کچھ ویجیٹیبلز اور فروٹز اگاتے تھے اپنے آئے طور پر لیکن یہ ہے کہ جب پرما کلچر پڑھنا شروع کیا تو توڑا سا چیزوں کا سٹرکچر سمجھ میں آنا شروع ہوا یا نیچر میں چیزیں کیسے چلتی ہیں ان کو سمجھنی کوشک ہے تو ابھی تو ہمارے ہاں جو پاکستان میں سے چل رہا ہے سسٹم اگانے کا وہ تو ہم بازار سے کھاد لیتے ہیں کنونشنل اگری کلچر میں ترمک ہے یا گارڈننگ کو ہی کہہ لیں مطلب لوگ اگر گھر میں بھی ہوگاتے ہیں تو ان کا بھی کونسپٹ یہی علم ہے کہ وہ کھاد لینی ہے باہر سے مٹی لینی ہے اور اس طرح سے ہوگانی ہے چیزیں تو اب اس کو پرما کلچر کی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو پرما کلچر بیسکلی مطلب اگر عام بندے کی ڈیفینیشن میں دیکھا جائے تو کیا چیز ہوتی ہے پرما کلچر تو تھوڑا سا اس کا پہلے بیک گراؤنڈ دے لیتے ہیں کہ میں کیسے پرما کلچر کی طرف آئے ہوں وہ اس طرح سے فائدہ ہو جائے گا کہ وہ جو جرنی ہے اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ پرما کلچر ایٹسل کیا ہے تو یہ بلکل درست ہے کہ جو ابھی ہم گارڈننگ دیکھتے ہیں یا ہم ابھی کنونشنل اگری کلچر جو انڈرسٹیل اگری کلچر میتھڈالوجی دیکھتے ہیں وہ سارا وہ یہ کہ پریشنل سمجھ بھی بہت دیکھMINیت ہے آہ ہم نے ویڑننگ کی گارڈننگ دیکھتے ہیں پریشنل اپنے گارڈننگ کرتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ ابھی نرسریے سے einem Chief سیڈ لینے جائیں گے تو وہ ہائیبلڈ ہوں گے ٹھیکی اس پہ صاف لکھا کھا ہو آگا سیٹس ہیں اور اس میں دوبارہ سے نہیں اک سکتا وہ ایک ہی بار ہوگائے گا ایسے ہی ہوتا ہے نا میں ایک ہی بار روگنے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ایک کراپ دیتا ہے تو اس کے اندر جو سیڈ ہوتا ہے وہ سیڈ آپ یوز نہیں کر سکتے اس کراپ کو دوبارہ گروہ کرنے کے لیے بلکہ آپ کو واپس جا کے اسی سے سیڈ لینا پڑے گا جس نے وہ سیڈ کو جنیٹکلی انجینئر کیا ہے مطلب اس بیچ کی لائف بس ایک ہی بہتا ہوتی ہے مطلب ہاں ایک اس نے کراپ دے دی اور پھر کراپ سے جو سیڈ نکل گا وہ ایسی کراپ نہیں دے گا جو کہ پچھلی کراپ تھی ہو سکتا ہے کہ وہ دے لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہوگی تو آپ کو بار بار ہائیبریڈ سیڈ پہ آپ کی ایک طرح سے ریلائن سے اس پہ کیوں چلا گیا ہائیبریڈ سیڈ پہ کیوں چلے گئے مطلب پوری سوسائیٹی ہم ہم ویسے اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک بہت اچھی سریز ہے نیٹپلکس پہ کس دا گراؤنڈ کی آئی ڈیویلس کس دا گراؤنڈ اچھا وہ پوری کونسپٹ ہے ریجنریٹیو اگری کلچر کے اوپر پوری وہ ڈوکمنٹری اور ریجنریٹیو اگری کلچر تو بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ یہ سسٹم اس پہ کیسے پرما کلچر کے ریلیونس میں تو یہ بات نہیں ہے یہ تو نورمل اگر کنونشنل اگری کلچر دے گئے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ ریجنریٹیو اگری کلچر نہیں رہا وہ کیا ہو گیا ایک ایک اکسپلائٹنگ اگری کلچر ہے کیونکہ ہمارا جو انڈرسٹریل مائنڈ سیٹ ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی ریسورسز کو اور اس میں نیچرل ریسورسز بھی ہیں اور ہیومن ریسورسز بھی ہیں ان کو ہم اکسپلائٹ کرتے ہیں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے زیادہ پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارا فائدہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو اس میں ہم جب when we look at the soil and everything اس میں پھر ہم اس کو ایسے نہیں دیکھتے کہ یہ اس کو ہمیں ریجنریٹ کرنی کی ضرورت ہے یا کنزرف کرنی کی ضرورت ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو استعمال کرو اس سے وہ پروڈیوز اٹھاؤ اور مارکٹ میں بیچو اور پھر اس سے منافع حاصل کرو نا تو ریجنریٹیو اگری کلچر سے ہم کیوں ڈی جنریٹیو اگری کلچر کی طرف چلے گا یہ ایک الگ پوری پاتھوے ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ایون پاکستان میں بھی جو ہمارا اس طرح کا انڈرسٹیو اگری کلچر کے جو کونسپٹس ہیں وہ کوئی اتنے پرانے نہیں ہیں اب بھی ہی انٹروڈیوز ہوئے ہیں دو ڈیکیڈز ہوئے ہوں گی ٹو اینڈ آف ڈیکیڈ ہوئے ہیں اس سے پہلے ہمارے بڑے بھی جو ہے وہ ریجنریٹیو اگری کلچر کر رہے تھے جو کنونشل اگری کلچر کر رہے تھے اس میں بھی ریجنریٹیو اپلائی کیے ہوئے تھے کیے ہوئے تھے ایون پنجاب کے بڑے بڑے ایریاز میں لیکن کیونکہ جیسے جیسے دنیا آگے بڑی کنزومیرزم آہ گرو کیا ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آیا وہ زیادہ اچھا پوٹ خرید سکتے ہیں اور زیادہ خرید سکتے ہیں اور وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ وہ زیادہ پوٹ جو خرید رہے ہیں وہ اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں یا ویسٹ کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں ڈ بڑی تو سپلائے بنانی پڑی سپلائے بنانی پڑی تو ہم سارے اس طرح کے ایری کلچر کی طرف چلے گئے جس میں کم وقت میں کیمکلز لگا کے زیادہ پروڈیوز نکال لی جائے بالکو وہی کونسپٹ ہے جو کہ ایک دیسی مورگی اور فارمی مورگی اور ڈفرنس اس سے ہمیں نقصان کیا ہے یہ جو کنونشنل اگری کلچر ہے اس سے جو کنزیومر ہے جو کھا رہا ہے بندہ اس کو کیا نقصان ہے کہ بھئی اس کو جہری لی وہ مل رہی ہے جہر اس میں شامل ہوتا ہے جناس جو ہوتی ہیں جو جو ہمارا کنونشنل اگری کلچر ہے آم پیدہ بے میں نے اپنے گارڈن میں بھی جو چیزیں اگائیں ہیں کسی زمانے میں آم with my grandmother میری نانی کے ساتھ two two and a half decades back وہ ساری organic تھی ساری organic gardening کی بھی ہے سب organic طریقے سے اگھانا سیکھا ہے even بہت ہی ہمارے لیے ایک افسوس کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ کراچی میں بہت سارے ایسے بیج جو زمانے میں اکھ کے پھل دیتے تھے وہ ناپید ہو گیا کیونکہ وہ بیج کسی نے کنزر بھی نہیں کیا تو اس کا نقصان کیا ہے اب ہم اس پہ آتے ہیں نا کہ اب اب میں اگر کراچی میں ایسا ٹومیٹو لینے جانے گوشت کروں جو کراچی کا نیٹیو ہے تو وہ نہیں ملے گا اچھا ایک کونسپٹ اور ہوتا ہے ہم اس کو بھی سمجھ رہے ہیں ایک کونسپٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم anvil crop اور perennials جو ہماری جو کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو کہ anvil ہوتے ہیں anvil سے مراد یہ ہے کہ بھئی سارے ہم ہی نہیں چلیں گے نہیں ایک دفعہ چلیں anvil مطلب anvil ہی لگائیں گے چلیں گے اور ختم ہو جائیں گے جیسے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہار کے موسم میں نینے پھول آ جاتے ہیں خاص طور پر میری گولڈ جیسے ہم کہتے ہیں گیندے کا پھول تو anvil ہوتا ہے ہاں وہ فلانا ایک کی سیزن میں آئے گا کچھ عرصے کے لئے گا لیکن آپ کو مزدار بات بتاؤں ہمارے موسم کے ایسے پودے تھے پرینیل سے مراد جو سارا سال چلنے والے بارہ مہینے چلنے والے تھے وہ ایسے ایسے کراپتے جو کہ اب anvil ہو گئے جیسے کہ میرچ کو اب ہم سمجھنے کہ وہ anvil ہے کہ وہ ایک دور نہیں لگتی ہے لیکن کراچی میں میرچ کا پرینیل پودا ہوتا تھا جو سارا سال میرچ دیتا رہتا تھا اور وہ وہ چھوٹا پلانڈ نہیں ہوتا تھا مطلب کہ وہ شرب لیئر نہیں ہے بلکہ وہ بوش لیئر ہوتا تھا وہ بڑا پلانڈ بن جاتا تھا شرب سب سے چھوٹا ہوتا ہے شرب سے چھوٹا بھی ہرب ہوتا ہے ہرب سے چھوٹا گراؤنگ کور ہوتا ہے گراؤنگ کور سے نیچے وہ پھر انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے اور یہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سیون ایٹ لیئرز جو ہیں وہ کون سی ہیں پرما کلچر بھی ان کو ڈیفائنڈ کرتا ہے تو اب نقصان کیا ہوا ہے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ ہماری جو ہائیڈڈ سیڈز آنے سے ہماری جو لوکل اسپیشیز کے جو سیڈز تھے وہ ہم ان کو کنزرب نہیں کر پڑے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو کراچی میں ٹماتر کراچی کی مرچ کراچی کا پپیتہ کراچی کا شریفہ صحیح ہے نا چیکو بھی ہوتا نا کراچی کا چیکو یہ دیکھیں کچھ چیزیں کنزرب ہوئیں گے کراچی کا شریفہ کئی کئی موجود ہے کراچی کا عام کئی کئی موجود ہے جو کراچی کا اپنا دیسی عام ہے میرے گھر پہ لگا ہوا ہے صحیح ہے لیکن کراچی کے بہت سارے ایسے پودے ہیں جو کہ نا پید ہو گئے میرے گھر میں کراچی کا کریرا لگا ہوا تھا میرے گھر میں کراچی کے ٹماتر لگے ہوئے تھے جو سارا سال پھل دیتے تھے اور ہمیں ان کو اکھاڑ کے پھیکنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اب آپ جب ہائیبریٹ سیڈ لے کے آتے ہو مارکٹ سے تو وہ ٹماتر دینے کے بعد اس کو خود ہی موت واقع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس انوارمنٹ کا پودا ہی نہیں ہے وہ اس انوارمنٹ کا سیڈ ہی نہیں ہے تو ایک نقصان تو سب سے پہلے ہی ہو گیا جو سب سے بڑا نقصان ہے اگر دیکھا جائے اس کے بعد جو اگلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اب جب آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر جب آپ ہائیبریٹ سیڈ سے پودا ہو گیا آپ ہائیبریٹ سیڈ سے تو ہوگا کیا کہ اس ہائیبریٹ سیڈ کے جس نے اس کو جنیٹیکلی انجینئر کیا اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کون سی بیماری کا حملہ ہو سکتا اور کون سا نہیں ہو سکتا صحیح ہے سیدھی بات ہے نا اس نے کہا ہے بھائی جنیٹیکس میں میں نے یہ کر لیا کہ بھائی یہ بیماریاں میں نے کور کر لیا اب ان بیماریوں کا حملہ ہوگا اس کے اوپر تو وہ ہی بندہ پھر اس ہائیبریٹ سیڈ کی وہ دوائی بنائے گا جو کہ اس بیماری کی ہوگی یہ بھائی فارما والا سین آگیا فارما والا ہوگیا نا صحیح ہے بیماریاں بھی خود پیدا کرتے ہیں لازم اور پھر وہی بندہ یہ بھی بتائے گا کہ میں نے کیونکہ اس کو ہائیبریٹ سیڈ بنائے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کو یہ 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 کیمیکلز ملیں گے تو یہ زیادہ تیزی سے گروہ کرے گا تو وہی بندہ پھر فرڈیلائزر بھی بنائے گا تو بقصد پھر یہ ہوا کہ نقصان اب دوسرا بڑا نقصان ابھی میں ابھی تک ہیلتھ پہ نہیں آیا ہوں ابھی تک میں اس چیز پہ نہیں آیا ابھی میں اس ڈپینڈی بلیٹی کی بات کر رہا ہوں ختم ہو گئی اب ہوا ہے کیا کہ جب کرونا آیا اور پوری دنیا بند ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مرچی کا سیڈانہ بند ہو گیا چائنہ سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ مرچ جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ ہزار روپے کے لوگوں کے چانسز بن گئے کیوں کیونکہ آپ کا پورا جو ہم لوگ اگر بات کریں جو سفید ہماری جو سواری ہری مرچ ہے وہ ہری مرچ پتلی والی یا موٹی والی یہ گھاروں میں بڑے پیمانے پر اس کی کاشت ہوتی ہے گھاروں میں اگر آپ دیکھیں تو دو موسم کے لیے سے دو قسم کی فصلیں لوگ لگا رہے ہوتے ہیں ایک فصل چاول کی لگاتے ہیں اگلی فصل ٹماتر میرج کی لگاتے ہیں پھر چاول کی پھر ٹماتر تو وہ ان کی زمین کچھ اس طرح کی اور انوارمنٹ ایسا ہے کہ وہ دونوں کے لیے کنڈیوسیف انوارمنٹ ہے جس سے وہ اگاتے ہیں تو میں دیکھ اگر آپ لوگ کبھی سوچیں اور جائیں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں تو بیچ بھی وہ وہی کمپنی سے آ رہا ہے اور بیچ کو اگانے کا جو مٹیریل ہے جس کو ہم سپراؤٹنگ مٹیریل کہہ لیں صحیح ہے نا وہ بھی اسی کمپنی کا ایک مٹیریل ہے جو آپ نے اس کا ایک بیک خریدنا ہے چار ہزار روپے کا صحیح ہے نا دیکھانے جو سیڈ ٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اسیڈ لگاتے ہیں اسی میں اکتا ہے آپ اس بیچ کو اپنی مٹی میں اگا بھی نہیں سکتے اور آپ اس بیچ کے علاوہ ان کوíss کا اگا بھی نہیں سکتے اب آپ نے اس کے اس تریاں جانایں کہ آپ مٹی کیوں ترینے کی یہ دیں تو آپ وہ بیج بھی وہیں سمگتے ہیں اس کو اگانے کا بھی مٹییل وہیں سمگتے ہیں پھر وہ توڑی سی پنیری بن جاتی تسار تو اس کا مٹی میں ہ آ رہا جس جن بھی ہیں ہم نہیں دے رہے آپ کو تو آپ گھر میں میریچ نہیں کھائیں گے یا کھائیں گے تو پھر پانچ ہزار روپے کلو خرید کے کھائیں گے یہ دوسرا جو سب سے بڑا نقصان پہلا یہ کہ آپ کے بیچ ختم ہو گیا دوسرا یہ آپ کی ساری dependability ان کے اوپر چلی گئی اب جب تیسرا نقصان کی بات کریں کہ اب آپ جب نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اتنا انجینئر کر رہے ہیں ہر چیز میں اتنی انجینئرنگ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اور جو ہمارے دوسری عجزہ ہیں وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آرگینک لائف جی رہے ہیں وہ ستر سال جی رہے ہیں اسی سال جی رہے ہیں نوے سال جی رہے ہیں اور جو اور اگر آپ لوگ کبھی جائیں ہنزہ وغیرہ اور نورڈن ایریاز جہاں پہ ابھی بھی بھی بھارہال آرگینک طریقے سے چیزیں ہوگا رہے ہیں وہ لوگ تو ان کی لائف جو ہے وہ نوے نوے سال کی اور وہ پھر بھی اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو ایسا فیلنگ میں آئی گی کہ یہ نوے سال کا بند ہے کوئی سلم سمارٹ کوئی بھی ہو بیس میں ان میں کوئی موٹا بندہ دکھائی نہیں اور کہہ کہتے ہیں ایکٹیو بھی ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بیساکی کے ساتھ چلنے سیدھے کھڑے دوں گے میں خود فیری میڈوز پہ موجود تھا فیری میڈوز ایسی جگہ جہاں پہ عام بندے کا پہنچنا مشکل ہے جوان بندے کا وہاں پہ تین بڑے آدمی نوے 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 سال کی عمر سے زیادہ کی ملے اور بڑے خوش باش اور بڑے ہیلڈی اور کہتے ہیں کہ ہم تو بیس پچھے سال کراچی بھی رہ کر آئے ہیں ناظر بات میں تو منہ نوے سال کی زندگی ہے تو پچھے سال یہاں گزار لیے بیس سال وہاں گزار لیے تیس سال وہاں گزار لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ہم لوگ جب یہ اس طرح کی جیزیں کھا رہے ہیں تو ہم پچاس پچھ پن ساٹھ کے اوپر دنیا میں ہماری یہ لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس سے بھی بیسے ہماری ایوری لائف ایکسپیکٹنسی 50-55 ہے پاکستان کی ابھی جو نوجوانوں میں بھی ابھی تک مطلب دیکھنے کا مل رہا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے کسی کو شوگر اور یا بچے مطلب جوانی میں کسی کو ڈپریشن شدید ہو گیا اس سے کبھی اس سے تعلق ہے ہاں اس سے بھی تعلق ہے اور ظاہر بات ہے پھر انہیلتی لائف سٹائل ہے نا جب واپس سے اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ ہم کیوں اس طرف آنے کی بات کریں اگر میں اپنا بات اپنی بتاؤں تو تکنالوجی لائف سٹائل ہے اب تکنالوجی لائف سٹائل کا اشو یہ ہے کہ وہ بہت ہی سٹریس فل اور بہت ہی میٹیلیسٹک لائف سٹائل ہے اگر آپ ایک اسٹریس فل اور میٹیلیسٹک لائف سٹائل جی رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کھانا بھی اچھا نہیں کھارے تو پھر تو مطلب آپ دونوں اینڈ سے لوس دوس سچویشن ایک ون ون ہوتی ہے نا آپ لوس دوس سچویشن میں چلے تو نوجوانوں کے اندر اس طرح کے جو معاملاتیں وہ یہ ہیں کہ انہیلتی لائف سٹائل اور انہیلتی پوڈ وہ دونوں مل کے جو ہے نا وہ پہر ایک بہت ہی مشکل سٹویشن کے لیے ہماری لوگوں کے لیے پرما کلچر پہ اگر ہم بات کریں یا اس پہ آنے سے پہلے اگر ہم یہ بات کریں کہ کیا اس سے بھی اندازہ ہوگا ہے اس سمجھنے میں کہ ٹیکنالوجی کے لوگ پہلے سوچنے ہیں کہ پرما کلچر کلنے ہیں سائی ہے یعنی کہ ٹیکنالوجی کے لوگوں کو سب سے زیادہ یعنی کہ ضرورت ہے باقی مطلب جو بھی مطلب آفیس ورکنگ جو بھی کمرشل کورپرٹ لائف جو گزار رہے ہیں وہ سبھی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہے اور انہلتی فوڈ ہے بلکل ایسے ہی ہے تو ان کے لیے نیچرل گارڈننگ پرما کلچر نیچرل طریقے سے فوڈ ہوگانا کیوں ضروری ہے اب اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا اس کی ڈپ میں لانا تو اس میں ایک سٹوری میری ہے کہ میں جب میں میں جنگ کلاس 3 4 5 میں تھا تو میں اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ آرگینک گارڈننگ میں انوال رہے تھا اب جو آرگینک گارڈنگ ہم کرتے تھے ویڈیٹیبلز بھی تھے اور فوڈ بھی سارے آرگینک طریقے سے لگے تھے سب سے پھل آتا تھا کوئی مست نہیں تھا میٹھا ترین پپیتا ہوتا تھا ہمارے گھر میں میٹھے فالسے ہوتا آپ مطلب لون سا بنا ہوا تھا کتنے بہت بڑی مزیدار بات یہ ہم لوگ کی زندگیاں بھی اتنی عجیب ہوئی ہیں کہ ایک سو بیز گرس کی جگہ تھی اس کے اندر جو ہے اور بیگ یار بھی تھا اور آج ہم دیکھیں پھر میڈل کلاس کی بات کرتے آج سے دس پندرہ دیس سال پہلے میڈل کلاس کے لوگ ایک سو بیز گھر میں رہ 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 جو ہے جو جو مضاد ف اس پہ کیمرا نہیں تا ورنہ میں اپنی زندگی میں اتنے رنگ برنگے کیورے پکڑ کے رکھے ہوئے تھے اتنی طرح کے فروٹس ہم توڑتے تھے اور اتنے ہی طرح کہ ہم جو ہے وہ چوڑیاں آتی تھیں جو اور برڈز آتے تھے ان کو برڈز جو ہم کہتے ہیں کہ برڈز ووچنگ یہ ایکٹیوٹی ہے وہ ہم کرتے تھے تو اور ان کے نام تھے مختلف کہ میری نانی نام لیتی تھی کہ بھئی اب یہ بارسات کا موسم ہے تو یہ دھوڑن چڑیا آ رہی ہے تو دھوڑن چڑیا کیا ہوتی ہے تو بھئی دھوڑن چڑیا اس نے نام تھا اس کا برسات کے موسم میں وہ شاید کپڑے دھونے آتے اور پھر ایک چڑیا تھی جو کہ اپنا گھنسلہ سی کے بناتی تھی تو اس کا نام تا درزن چڑیا کہ وہ درزی کی طرح اپنا گھنسلہ جو ہے وہ سیتی ہے خیر یہ ایک بیگراؤن اس لائف کا ہوا یہ کہ پھر ایونچلی جب زمانہ آگے بڑھا اور اگدم سے کنزومرزم کا تفان آیا تو ہر ایک کو آگے بڑھنے کی لگی میری والدہ نے پھر بولا کہ ہم یہ گھر بیج دیتے ہیں ختم اور ہم آگے بڑھیں اور وہ جو گارڈننگ اور وہ جو سارا نیچرل پروسس سے کنیکٹیوٹی تھی وہ ساری ڈسکنیکٹ ہو گیا ورنیکسٹ ون ڈیکڈ اور مور دن دیکھ ڈسکنیکٹ رہا ون پوائنٹ تری ڈیکڈ سی اس طرح سے تو میں تکنولوجی ورل میں چلا گیا میں نے کمپیٹر سینس کرنا شروع کر دیا وہ زمانے میں بڑے ہی بڑا ہی کرزمیٹک بات تھی میں جس ٹائم کا گریجویٹ ہوں فاسٹ کا ٹو تاؤزن تھرٹین کا اس وقت تو مجھے لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑتا تھا کہ بھئی میں کمپیٹر سینس میں پڑھ گیا رہا ہوں وہ سمجھاتا تھا میں کہ جو ونڈوز کی سی ڈی آب لاتے تھے جس سے ونڈوز سٹال کرتے ہیں وہ جو آپ سٹال کرتے ہیں وہ سوفیر ہم بناتے ہیں اس طرح سمجھانی کوش کرتا تھا میں لوگوں کو اس وقت نوہوں کا ایڈیا نہیں تھا تو تکنولوجی ورل میں چلے گیا اور تکنولوجی کے اوپر ورکنگ شروع کر دیا اور پھر بالکل ایک خوش زندگی جو میٹرلیسٹک لائف ہے نا اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا تو ان ٹو تاؤزن ففٹین میں فرس ٹائم پھر نکلا جب نورڈن اریاس کے ٹور میں اور پھر فیری میڈوز وغیرہ گئے کیمپنگ کری ہو بہت ساری جائیں تو پھر اس سے ایک اندازہ تبارہ سے دماغ میں یہ چیز تبارہ سے لگی کہ ہم کیا جی رہے ہیں اور یہ کیا لائف اسٹائل ہے اور پھر وہ وقت یاد آیا کہ جو میری گرینڈ مدر کے ساتھ میں جی رہا تھا تو میں نے دماغ میں یہ سوچا کہ یہ اب واپس اس طرف تو جانی سکتے اب واپس یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صاحب اب گھر ایسے بنانے جو ایک سو بیس گرس کے دو کمرے ہوں اس کے اندر کچن وچ روم ہو تو دماغ میں فرن سے یہ سوال آنا شروع ہے کہ اب کیوں کہ ٹکنولوجی کے لیے ہم ایڈوانس ہو گئے ہم آگے چلے گئے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ نیچرل ہیلڈی لائف اسٹائل بھی ایک چیز ہوتی ہے تو کیوں نے اندھوں کو انفیوز کر لیا جائے why people are saying کہ technology کا بند ہے تو نیچرل نہیں ہوگا اور نیچر کا بند ہے تو تکنولوجی نہیں بتا ہوگی ایسا کیوں کر رہے ہیں let's bridge the gap نا hybrid hybrid بنا لیتے ہیں اور جب دنیا اتنی آگے بڑھ رہی ہے جب ایرلن مسٹ کہہ رہے کہ بھائی میں تو پتہ نہیں پاتھ سو ایم بی پی ایس اور کتنے ایم بی پی ایس جو ون ٹیرابائٹ کا جو ہے وہ انٹرنیٹ پوری دنیا کو دے دوں گا تو پھر تو کوئی مسنا نہیں ہے نا اچھا میں جب کام کرنا شروع ہوا تو میں نے بلکل فرم دے بینگ نگ آف می کیریر مجھے ورک فرم ہوم کا ٹیسٹ ملا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں یو اس کلائن کیلئے کام کرتا تھا تو میں ورک فرم ہوم کر لیتا تھا کیونکہ مجھے آفیس پہ رہے کہتا تھا بھائی تمہیں اپنے کسٹمر کو خوش رکھنا ہے جیسے بھی کرو میں کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی ایک دن گھر جائے کام کر لیے گا تو وہ ایک کونسپٹ میرے ہمارے ساتھ چلی رہا تھا لائف میں تو بھائی اب سارا پوائنٹ گھوم کے یہاں آ گیا ایک زمانے میں انسان خانہ بدوشوں کی سندگی گزارتا تھا دور دور رہتا تھا اس نے سوچا ایک جگہ رہ لیتے ہیں ایک ساتھ رہ کے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی زیادہ بہتر گزار سکے دوبارہ وقت وہاں آگیا ہے کہ بھائی اب ہم خانہ بدوشوں کی طرح رہ سکتے ہیں ویڈاوڈ ویڈاوڈ لوزنگ اینیتھنگ بجلی پانی گیس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہمیں اگر ہم انفرسٹرکچر لی ایک کونسپٹ لگا لیں تو پھر اس کے بعد ہم پھر ہلدی لائف اسٹائل میں جیئے چھوٹے چھوٹے ایک والیجس بنا لیں ہم دور دور رہنا شروع کر دیں اور ایک ایک والیجس کے اندر جو سارے لوگ ہیں وہ ایک طرح کی کمیونیٹی بنا کے رہ رہے ہوں تو گھر کے اندر ہیں تو پوری دنیا سے کنیکٹیڈ ہیں جیسے ابھی ہم ہیں اور گھر سے تھوڑا سا بھار نکلے تو پتہ چلا گے اور اورگینک گارڈنگ اور پرما کلچر کا انٹیگریٹ فوریسٹ گارڈن بنا ہو گئی یہ بھی ایک concept integrated forest garden کا پورا تو یہ تو background ہے اب جو آپ کے سوال تھے کہ ہم لے آئیں اپنے لوگوں کو اس طرف تو اس mindset سے اگر ہم آ جاتے ہیں کہ یار technology کے لوگ اور nature کے لوگوں کا ایک infusion جس میں ہم سب remote کام بھی کر سکتے ہیں اچھا کرونا نے اتنا اچھا کر دیا کہ اب یہ concept سنجھانا بھی بہت آسان ہوگیا صحیح کرونا سے پہلے جب میں ساری باتیں کرتے تھے لوگ ہوتے تھے work from home کیسے ہوتا ہے ہو ہی نہیں سکتا possible ہی نہیں ہے پچاس مسئلے آتے ہیں اب سب نے کر کے دیکھ لیا ابھی یہ تو ایک آئی تھی نا بابا اللہ نہ کرے ایک جھٹکہ اور آئے گا نا اس کے بعد جتنے ابھی لوگ نہیں مانے نا وہ بھی مان جائیں گے صحیح ہے وہ بھی remote work کو گولیں گے کر سکتے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے remote work کے علاوہ ایک کچھ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا off grading کر رہے ہیں west میں زیادہ تر کے وہ جا کے بس وہ اپنا کھانا وانا ضرورت کی lifestyle کی ساری چیزیں خود ہی ہوگا رہے ہیں مطلب work یہ جو technological work کیے بغیر بھی تو زندگی ایک ہے نا وہ بھی concept اصل میں نکلتا ہے minimalism کے concept تو جو اگر اس طرف جانے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو minimalistik ہونا پڑے گا minimalistik کا پھر اب دیں گے بہت سارے terms آ رہے ہیں minimalistik مطلب کنات پسندی کنات پسندی تو کیونکہ ہم لوگ کے تو اپنا اس arabic version یہ اسلامی version پہ بات کر سکتے ہیں کنات پسندی لیکن اگر west کا جو minimalistik کا concept ہے ہم اگر وہ سمجھنے تو وہ یہ ہے کہ بھئی minimum lifestyle پہ آ جانا کہ بھئی اگر مجھے بیٹھنے کے لیے ایک chair کی ضرورت ہو تو میں نے چار chairs دوں رکھیں گی ٹھیک ہے اگر مجھے جو ہے وہ میرے draws میں کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر پہ نہیں تنا سارا سامان رکھا ہے تو میں ایک دن بیٹھ کے یہ نکال کے دیکھوں کہ اس میں سے واقع ہی میں کونس استعمال کرتا ہوں اور جو نہیں کرتا ہوں میں اس کو یا تو کسی کو دے دوں یا بیج دوں یا مطلب اپنی لائیف سے clutterness نکال دوں تو یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بلکل off grade رہ رہے ہیں وہ off grade جانے جانے کے لیے ایک پہلے training کی requirement ہے minimalistik approach کی جو لوگ minimalistik approach لے لیں گے نا وہ پھر وہ والی lifestyle کو follow کر سکتے ہیں minimalistik approach کس طریقے سے آتی ہے مطلب کیا training ہوگی مطلب کیسے اب یہ self training والی concept ہے نا میں بھی تھوڑا بہت try کر چکا ہوں لائیف میں لیکن میں بالکل frankly بتا رہا ہوں کہ ہماری اس وقت ایک زمانہ تھا شاید ہمارے لئے آسان تھا ہماری پیشلی generation بھی پیاری بھی آسان تھا minimalistik کی طرف جانا اب جو ہے نا جو level of materialism ہماری لائیف میں بہت زیادہ ٹھیک ہے ایک ایک بندے کے پاس ایک زمانہ تھا ایک خوشبو رکھتے تھے لوگ ایک گھڑی رکھتے تھے ایک جوتے کا سیٹ رکھتے تھے روزانہ کے پہننے کے لیے اور ایک رکھتے تھے آنے جانے کے لیے صحیح ہے نا ہم نے دیکھا ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھی یہ چیز ایسا نہیں تھا کہ خدا ناقاس تھا وہ غریب لوگ تھے اللہ کا دیا سب کچھ تھا لیکن ایک اس طرح کے لائیف سٹائل تھا لوگوں کا ان شوق نہیں تھا ایک ہی کھلے کے کپڑے پہنتے تھے وہ ایک تھا ایک انداز تھا لوگوں کا لیکن ہوا کیا وقت کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہماری وارڈ روز بڑی ہو گئی صحیح ہے ہمارے جوتوں کے سیٹ زیادہ ہو گئے صحیح ہے ہمارے پرفیومز کی لائنز بڑھ گئی ہماری ٹوائلٹریز بھی ماشاءاللہ اب اتنی ہو گئی ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں صرف ٹوائلٹ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی روائنگ روم لگ رہا ہوتا ہے تو اب منورسٹک اپروچ میں تھوڑا سا ٹف ہے اب بھی ہماری جنریشن کا اس طرف جانا ٹف ہے کیونکہ بہت کلٹر ہے جس کو سائیڈ لائن کرنا پڑے گا مجھے جو لگتا ہے جو آپ نے اپنی سٹوری سنائی کہ گھر میں گارڈننگ تھی اور سب چیزیں ہو رہی تھی تو وہاں آپ کو ایک ریالائز ہوگی چیز یہ بھی چیز ہے ایک ایک لائف سٹائل ہے وہ ایک بیگراؤنڈ تھا جس نے بار میں دوبارہ ری ہٹ کیا جس کی وجہ سے میں نے پھر جب تلاش شروع کری تو آئے لینڈ آن پار مگل چاہے اب آپ کی زندگی میں یہاں سے ہوا میرا بیگراؤنڈ ہے پنجاب سے وہاں پہ ہماری آٹھ سار گز کی اویلی تھی اس میں دو لانز بڑے بڑے اس میں تین جگہاں درخت لگے ہوئے سارے پھلا آرہے ہیں وہاں سے اب ایک تو وہ چیز اینیمل رکھے ہوئے ہیں برڈ رکھے ہوئے ہیں سب چیزیں پھر دوسرا یہ ہے کہ ٹورزم کا جو میں نے ایکسپیئنس کیا دس بارہ سال تو میرے خیال سے ٹریولنگ سے بڑی چیز آ جاتی ہے منیمیلسٹک اپروچ اور گریٹیٹیوڈ پیدا ہو جاتا ہے بس میٹیریل کو زیادہ نہ بندہ پیچھے بھاگے اپنی مومنٹ میں رہے اسی نو کے اندر رہنا اور اس کم سے کم چیزوں کے اندر بھی خوش رہنا یہ چیز ٹریولنگ سے بڑی اچھی سیکھی جا سکتی ہے میرا خیال سے اور بھی کوئی طریقے ہیں اس کے سیکھنے کے منیمیلسٹک اپروچ پہ کیسے شفٹ ہو سکتا ہے اس کا ایک طریقہ تو ایکسپرینشل لرننگ بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایکو ویلیج بن رہا ہے تو بہتر ہے کہ ان لوگ کے ساتھ وقت لگایا جائے تھوڑا سا ان کے ساتھ دو روچ کے ساتھ ایک چھوٹا پرمکلچر انوارمنٹ کوئیٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو ہم انوائیٹ کریں کہ بھئی آف کوسٹ کہ وہ جائیں اور اس جگہ کو ایکسپرینس کریں اور بہلے کچھ ڈونیشن دینا چاہیں تو وہ دیں تا کہ وہ چلتی رہے یہ اس کا زیادہ ضرورت ہے لیکن ابھی دوبارہ سے یہ ہے جو جگہیں دیکھی ہیں رمضان سے پہلے والے منت میں وہ تو ساری میں اسلام آباد اور مری اور اس طرح کراچی میں کیا مسئلہ آ رہے ہیں کراچی میں اشو تو بہت سارے ہیں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے لیکن پرما کلچر یہ کہتا ہے پانی کے اشو کو نیچرل کیا جائے اور اس کو پرما کلچر پروپرٹی ڈیزائن کرتے ہیں یہ تھوڑی انڈیب بات ہے اس کو کبھی اور بھی کر سکتے ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے جب پرما کلچر پروپرٹی ڈیزائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس میں پاؤنج بناتے ہیں ایک کی لائن وارٹر منیجمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ بناتے ہیں سویلز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر سب سے انیشل کام ہے تو کہتے ہیں کہ ٹیرن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹپاؤگرفی کہتے ہیں ٹپاؤگرفی نکالتے ہیں کہ ٹیرن میں کونسی چیز اوپر ہے کونسی چیز نیچے سب کچھ نا صحیح اور کی لائنز نکالتے ہیں یا آپ کہلیں کونٹورز نکالتے ہیں یہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں فزک سمجھتے ہیں لوکیشن کی جب آپ کو وہ سمجھ میں آجاتی تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آجاتا ہے کہ آپ کے آپ کی زمین پہ جب بارش ہوگی تو پانی موف کہاں کرے گا اور کیسے کرے گا اب اس قبل پل آسان سا جو ایک اگزامپل ہے وہ یہ کہ ماشاءاللہ کاراچی ہے اور دوسرے شہر ہیں ہم نے کبھی بے بکوفوں کی طرح شہر بسائے ہم نے کبھی یہی نہیں سوچا کہ جب بارش ہوگی تو پانی کہاں سے گزرے گا جب بارش ہوتی ہے پانی وہاں سے گزرتے تو وہ گھر ڈوب جاتے ہیں ختم بات مطلب یہ کوئی راکٹ سائنس توڑی نہیں تو ایک نیچرل جو فینومینا ہے وہ تو اپنے طور پر بیہیف کرتے رہے گا نا ہمیشہ خدا نہ خاص کا قیامت آجا اس کے بعد دیکھیں گے لیکن ابھی تو یہ یہ تو اب جب آپ اپنی زمین کو پرما کلچے کے لئے ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ وارٹر ویز اور وارٹر کا جو چینلائزیشن ہے آپ کو پتاؤ اس حساب سے آپ پھر پانی کو ایسے گھماتے اپنی زمین پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ سلو کرتے ہیں آپ پانی کو اپنی زمین پر ٹھیک ہے نا اور ایبزورپ کرواتے ہیں اور کنزورپ کرتے ہیں اچھا آگر یہ جو ہم نے اب تک بات کی اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں کراچی کے آس پاس کوئی خاص زمین نہیں نظر تراجی گاس پر زمینیں موجود ہیں مہری ہیں کروڑوں میں ہیں لیکن اگر لوگ اپنی چھتوں پہ کچھ کچھ گارڈننگ سے سٹارٹ لے لیں بلکل اور جو رین ووٹر ہے اس کو ریزرل کرنا شروع کریں میرے گھر میں اس وقت جو گارڈنگ میرے گھر میں پانی کا بہت اشیو ہے ٹینکر ڈالتا ہے ساری گارڈننگ ایسی کے پانی سے ہو رہی ہے سرپرائزنگ سی بات ہے لوگ بولیں گے ایسی کے پانی تو گارڈننگ خراب ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ڈسٹل ووٹر ہوتا ہے بلکل وہ جو رین ووٹر ہوتا ہے بلکل پیور ووٹر ہوتا ہے آپ اس سے گارڈنگ کر سکتے ہیں لیکن وہ پی نہیں سکتے نا رین ووٹر تو پی سکتے گرین ووٹر پی سکتے ہیں بس یہ ڈسٹل ووٹر ہے بلکل کسی بھی قسم کی اس کے اندر پہلی رین کا ووٹر بھی نہیں پینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ پانی ایسی ایسی کا اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آپ اس کو پلانٹس میں دیں پلانٹس اچھے گرمیوں میں تو زیادہ تر اپنے پلانٹس ایسی مراد ہے کمپوست سے یہ مراد ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ گھر کے اندر ہم چھت پہ یہ کرنا شروع کر دیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے ہمارے سمجھنے کے ایکشن آئیٹم سے ہمیں کرنے چاہیے گھر میں پہلی بات یہ ہمیں جو اپنے گھر کا جو آ بائیو ڈیگریڈیبل ویسٹ ہے ٹھیک ہے دو قسم کے ویسٹے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو بائیو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتے ہیں پلاسٹکس ہیں صحیح ہے آ گلاس ہے تو وہ ہمارے لیے بائیو ڈیگریڈیبل نہیں لیکن لکڑی ہے کاغذ ہے اور پوڈ بیسٹ میں سب کچھ آگیا بہلے آپ کا پرانا سالن ہے ہڈی ہیں جو کھانے کی بچیمی ہیں اور اس کے اوپر بھی جائیں اس سے بھی زیادہ جائیں تو میری نانی جو تھی وہ یوٹلائز کرتی تھی ایون جب آپ سبزیوں کو دھوتے ہیں چاول کو دھوتے ہیں گرینز کو دھوتے ہیں گوشت کو دھوتے ہیں تو وہ جو پانی ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نوٹریشوس ہوتا ہے وہ بھی آپ اپنے کچن گارڈن میں ڈال سکتے ہیں وہ جبان میں میں نے جاپان کی ڈاکمنٹ بھی دیکھی تھے انہوں نے اپنے کچن کے ہی پانی کو ایک پانڈ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ مچھیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو دو آپ کے پاس نورملی ہمارے بھی گھروں میں ایسا نہیں ہو رہا ایون میرے گھر میں بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو میں جگہ بنانے کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر یہی آئیڈیا ہے کہ اس میں دو سنکھ ہونے چاہیے بسکلی آپ کے پاس ایک سنکھ میں آپ کا جو ڈش واش کا جو پانی ہو جائے جو کہ اس کا ہم گری وارٹر کہتے ہیں اور پھر اس کا گری وارٹر ٹریٹمنٹ ہو اور پھر وہ گارڈن میں چلا جائے اور دوسرا جو کہ ڈیڑک گارڈن میں جا سکتے اور وہ وہی والا وارٹر ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سبزیاں گوشت دھوتے ہیں جب ہم سبزیاں گوشت اُبالتے ہیں تو اس کا جو پانی ہوتا ہے جب ہم چاوال اُبالتے ہیں تو اس کا جو پانی پھیکتے ہیں وہ سب اس میں نیوٹریشن ہوتے ہیں وہ ان سبزیوں کی جو آئے ہوتے ایوین وہ پانی جو چنے کا پانی ہوتے لوگ کہتے ہیں پیلو بہت فائدہ مند ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے چنے جس پانی میں اُبالے وہ پانی چنوں جتنی نیوٹریشن تے وہ اس کے اندر ہیں صحیح یخنی جو آپ بناتے ہیں وہ یہی چیز ہوتی تو آپ سوچیں کہ یخنی آپ کی لئے کتنی طاقت پانی کی ہوگی تو وہ ہر سبزی کی یخنی ہے جو کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت سنگھ میں باہر ہیں پارک نا تو اگر آپ دو سنگھ مینٹین کرتے ہیں اور ایک سنگھ میں آپ دش واشنگ کرتے ہیں دوسرے میں آپ سارے کام کرتے ہیں سارا پانی باہر ہیں تو اس کی جو کنزرویشن ہے اس کے آخر میں اگر ایک آپ کے پاس چھوٹا سا ٹینگ یا چھوٹی ٹنگ کی موجود ہے اور پھر وہ پانی آپ اپنے پانی کی طرح کرسکتے ہیں اس طرح کی کوئی ایپ ہے جس میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ جیسے فوڈ ونڈا پہ ادھر نیر بائی کون سا ریسٹرنٹ ہے اس طرح سے نیر بائی کون سا فوڈ گرو ہے جس سے ہم آرگینک چیز لے سکتے ہیں آج ایسا ہو جائے جو ایک بہت بڑی کمیونیٹی کیونکہ اربن پرما کمیونیٹی میں وہ فوڈ گرو کر رہی ہو کچھ چھوٹے پارک بنے ہو اگر کھ سوگست کی جگہ ہو رہی ہو رہا ہو رہا تو پھر ایک کونسپٹ ہے کہ فارمر مارکیٹ ہو چھیک ہے کچھن گارڈنرز کی مارکیٹ جہاں پر سب لوگ جگہ جمع ہو جائیں دن سنڈے کی صبح جمع ہو جائیں ایک کراچی میں ہو بھی رہی ہے دی ایچ ایک جگہ پہ ہو رہی ہے اور سلام آباد میں بھی ہوتی ہے دامنے کو پہ یا اور جگہ ہوں پہ تو اس میں سارے اورگینک گروورز آ جاتے ہیں ویکلی چیزیں لے آتے ہیں بارٹر کر لیتے ہیں گروسری کر لیتے ہیں خرید بھی لیتے ہیں بارٹر بھی کر لیتے ہیں میرے پاس بہت ٹماتر ہیں آپ کے پاس کرے لیے ہیں سارے بارٹر میرے پاس ہوں گے تو بہت ہوں گے میں کتنے کھا لینے اور جسے کرے لیں ہوں گے وہ بہت ہوں گے میں نے گھر میں بیل لگائی تھی نہیں کھا سکتے آپ بانٹ نہیں ہوتے آلٹیمیٹلی تو پھر بارٹر کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی لے لیں سپاس سر رہے تو ایک بندہ جو کرے لے لے کر آیا اس نے کچھ کرے لے اپنے گھر میں پکانے کے لیے رکھ لی اور کسی سے ٹماٹے لے لی کسی سے مریچے لی کسی سے پیاس چیزیں مارکیٹ میں ملے ہوتی ہیں اس سے تقریبا ڈیٹ گنا تو ہوتا ہی بہت ساری جگہ پاکستان میں آرگینک چیز آویلیبیل ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ آرگینک ہیں صحیح تو وہ تو آپ کو نورمال ریٹس مل جائیں گے اور جہاں پہ کو کہتے ہیں کہ بھئی میں آرگینک اگایا ہوگی تو پھر اس میں چکر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سیٹیفکیشن ہوگی کوئی آرگینک گارننگ سیٹیفکیشن ہوگی پوٹ گروئنگ سیٹیفکیشن ہوگی اور ساتھ میں ملٹیپل چیپ کی طرف سیٹیفکیشن ہوگی کہ یہ آرگینک اگا رہے ہیں تو پھر وہ اس کے زیادہ پیسے ہو سکتے ہیں کہ ہو اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسان اگاتا ہے اس کے بیچ خریدتا ہے پھر پھر یہ خریدتا ہے وہ خریدتا خریدتا ہے پھر اس کے بعد اس سے وہ خریدتا رہا ہوتا کسانوں سے وہ اٹھا لیتا پھر وہ کمیشن رکھ اپنا سائی ٹائم پہ بیچتا ہے پھر بیچتا ہے تو منڈیوں والے لیتا منڈیوں والے اس سارے پروسیس میں ٹرکنگ چل رہی ہے پوری سارا ٹرک لے جائے اگر ہم کوئی اپنا ایک پلیٹ فرم بنا لیں جہاں پر سب لوگ آ جائے 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 کون گرو کر رہا ہے کچھن گارڈنگ کون کر رہا ہے جیسے بائکیاں سپورٹ بنائی ہوتے ہیں کہ یہ پک سپورٹ ہے اس طرح کا کوئی سپورٹ ہوں تو یہ تو کافی سستہ نہیں ہو جائے گا یہ بہت آئیڈیل ہے اس میں تو ابھی آرگینک گارڈنگ کمیونٹی نہیں بنی ہو ابھی لوگ اپنے گھروں پر پیزا بناتے ہیں پیزا بناتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں صحیح ہے پیزا ہیلڈی طریقے سے بنا کے کھانا چاہیے اس کی بھی ایک سائنس ہے پیزا بناتے ہوئے دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے لیکن بہرحال میں پوائنٹ آٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہرپ ہم یوز کرتے ہیں جو کہ ٹیسٹ بیلڈ کرتے ہیں یا مینٹ بھی ایک ہرپ ہے تو اگر وہ آپ کے گھر میں لگا ہوئے تو اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آرام سے بانٹ سکتے اور وہ تیزی سے گروہ کرتا ہے ٹھیک ہے بڑھتی ہے ہلتھ بڑھتی ہے تو میرا اس میں یہ ہے کہ مجھے بنانے کیونکہ یہ ہرپ جب تک نہیں گئیں جب تک آپ کے پاس گارڈن میں مائیکرو کلائمیٹ نہ بن جائے اب وہ پوری مائیکرو کلائمیٹ کیسے بنتا ہے یہ ہوتا کیا مائیکرو کلائمیٹ کی بھئی مائیکرو سکتے آلو چا آڑو نہیں اگا سکتے آڑو کی گرم علاقوں کی نسل آ گئی جو ملتان میں ساؤت پنجاب میں اچھا چل رہے میرا کوشش ہے کہ پتوکی سے پودے مانگواؤں لیکن بہرحال چیری ہو گئی اور بہت سارے ایسے پھل ہیں جو ہمیں پتہ نہیں اکتے ہمارے ہمارے ایریہ میں آم آپ لے جا گل گل بلتستان میں نہیں آسکتے صحیح ہے تو وہ لوگ آپ پھلوں پر رشک کرتے ہیں آپ جامن فالسے سے تو آپ برا لگتے کہ یہ پھل ایسا ہی لگا دور کے ڈھول سوچتے کہ کاش کے ہمارے گر آم ہوتا کاش بھئی آپ پورا کلائمٹ تو چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اللہ میاں کی بنائی بھی چیز ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ملٹیپل طریقوں سے چھوٹی سی جگہ میں مائکرو کلائمٹ بنا سکتے اچھا اگر آپ اپنے گھروں میں دیکھیں تو مائکرو پہلے سے ہمارے گھروں میں بنتا ہے خود بخود کیونکہ مائکرو کلائمٹ دو تین طریقوں سے بنتا ہے human structure vegetation اور terrain ٹھیک ہے human structure human develop structures گھر بناوا ہے دیوار بنی گئے human structures بناتے ہم لوگ گھر بناتے دیوار بناتے یہ بناتے وہ بناتے تو ایک جگہ ایسی جیسے جگہ پہ جمع ہونے والا temperature humidity صحیح نا اور کہتے ہیں ہوا تو وہ چیزیں جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ آپ ایک چھوٹے جگہ پہ بڑی جگہ پہ کلائمٹ کو ایسے define کرتے ہو نا کہ temperature کیا چل رہی humidity چل رہی ہے سن لائٹ کتنا آ رہی ہے کتنا جا رہی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بہت ساری جیسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایسے plants grow کر رہے ہوتے ہیں جو نرسری میں گرین ہاؤس میں رکھے ہوتے ہیں ہم رائٹ اور ہم لے کر آتے ہیں رکھتے ہیں وہ پلان چلتا ہے حرام سے وہ کیوں چل رہا ہوتا ہے ہم 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 سٹرکچر کی وجہ سے جو کہ نرسری کو گرین ہاؤس بنانا پڑ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ تو ہماری ریال لائف اگزامپل کیسے ہمارے ہر طرف موجود ہے اور یہ ایک آپ نے بتایا دوسرا ویڈیٹیشن 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 سے مراد یہ کہ جو درق پودے لگ گئے نا اب فار اگزامپل میں نے جب بات کر رہی کہ مجھے مائکرو کلائمیٹ وہاں پر جنریٹ کرنا تو ویڈیٹیشن ایک دفعہ تو ایسا ہی نا کہ بھئی ہیمن سٹرکچر بنایا وہاں دھوپ وہاں پر ہلکی دھوپ آرہی اس کا مطلب کہ وہاں پر کوئی میڈیم ٹائپ کا پودا جس کو نہ زیادہ دھوپ چاہیے نہ نامنا یہ ہے کہ گراس کوگنے کیلئے سن لائٹ چاہیے اگر ایک جگہ درخ لگا دو گے اس کے نیچے کی مٹی ختم ہو جائے لیکن اس پر ایسے بہت سارے نیچرل پلانٹ ڈھوک سکتے ہیں جو اس جگہ گراؤن کر دیں گے واپس کیونکہ اس جگہ بھولا مائکرو کلائمٹ بن گیا نا جو اس پلانٹ کی لیے لیکن کیونکہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہم سوچتے ہیں یار اب ایک درخ لگیا بھر اس کنی سے کچھ نہیں لگ سکتا اس کے نیچے بھی پچاس تیز لگ سکتی جو فلموں میں دیکھتے ہیں جنگلوں کے نیچے وہ سارا گرین ہوتا ہے وہ اس لیے فلموں میں کیا ہم تو اگر ٹرائیولرز ہیں تو اب اگر اب کسی چلیں میرے ساتھ اور کسی بھی جنگل میں کھڑے ہو جائیں جو سٹار ہوتی سب سے اوپر ہوتی ہے سب canopie لیئر ہوتی ہے اس کے نیچے شرب لیئر ہوتی ہے پھر بوش لیئر ہوتی ہے پھر گراؤن کور ہوتا ہے پھر انڈر گراؤن ہوتا ہے اور ساتھ پھر کریپرز ہوتے جو چڑھا جاتے ہیں جو بیلے ہم موجود ہوں گی ساتھ ساتھ موجود ہونا تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں دیکھیں نہیں لیکن اگر ساتھ کی ساتھ ساتھ لے رہا پر تو یہ پوائنٹ ہے سارا ہم مائیگرو کلائمیٹ تو مائیگرو کلائمیٹ جو ہے ہم بنا سکتے دوسری چیز توجیز تیسری کیا کبھی نورنر ایریاز میں ٹرابل کریں تو آپ دیکھتے کہ کہ سورج جلدی گروب ہو گیا اور کہیں پہ دیر میں گروب ہو رہا 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 سورج جلدی نکل آیا کہیں پہ دیر میں نکل رہا سورج آگی بیچھ نکل رہا صحیح ہے کہیں پہ دھوپ صبح کی پڑھ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو مختلف تیرن کی وجہ سے مختلف قسم کے اگ جگہ پر ڈیفرنٹ فنومینا سامنے آرے اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ ویجیٹیشن ہوگی دو الگ جگہوں پر وہ پودے جو صبح کی دھوپ چاہتے ہوں گے جہاں صبح کی دھوپ رہے جہاں پہ آم اگ رہے اور ایک جگہ ایسی جہاں پہ انار اگ رہے سیب رہے صحیح ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں ہنزہ میں تھا ہم جا رہے تھے تو جب ہم چلاس سے آگے بلتستان کے علاقے میں تھے تو انار پک چکا تھا اور ہم نے پہ نیچے ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ آگ گئی ہے تو وہ سگرت کی روشنی اتنی تھی کہ اس نے پھلوں کو پکا دیا اور اب وہ جہاں پہ وہ موجود ہیں وہ سگر آگے آگے جگہ آگے چیز رہی ہے لیکن ایک جگہ پک نہیں پکی ماکرو کلائمیٹ کی وجہ سگر مجھے 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 سمجھانے کے لئے مجھے لیکن اگر پرما کلچر میں دیکھیں یا گھروں میں دیکھیں تو مجھے 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 میرے فرنٹ یارڈ کلائمیٹ ہو اور میرے فرنٹ یارڈ میں ملٹیبل کلائمیٹ بنے ایک جگہ ایسی ہو جہاں پر پوری دھوپ پڑتی ہو اور ایک جگہ ہو سکتے ایسی ہو جہاں پر میں کوئی انگور کی بیل لگائی بھی ہے تو وہ دھکی بھی ہے یا میں نے کوئی درخ لگائے تو وہ ڈھکی بھی ہے اب وہاں کم دھوپ پڑتی ہے تو وہاں میں نے سوچا کہ میں ادھر پودینے چیز ہے نا وہ تو ہے کسی بھی لرننگ میں وہ ہے بی ریڈی فور فیلیر تو جس کو بھی سیکھنا ہے نا وہ یہ تیاری پکڑ لے کہ let's have lots of failures to learn from it صحیح یہ بالکل فیرلیس اپپروچ لے بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ یہ بیچ لگاؤں وہ زائے ہو جائے گا آپ دنیا اتنی آگیا آگئی آپ جنگل میں رہتے نہیں ہم لوگ سے ہم سوچیں کہ یہ بیچ زائے ہوگے تو اگلے سیزن میں کھائیں گے اور ہمارے بچے بھوگے مر جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بات ہے بیجوں کو آپ ہمیشہ ڈارک اور ڈرائی جگہ پہ رکھیں ٹھیک ہے ڈارک رکھنے کے لئے تو کوئی مسنا نہیں ہے وہ تو آپ اپنے کبھر میں رکھ دیں گے ڈارک سپیس ہے ڈرائی کیسے رکھیں گے یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ کاراچی میں ہوتی ہمیڈیٹی اور میں بھی کافی بیچ تباہ کر چکا ہوں اس وجہ سے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس بات پر سمجھ گئے کہ ڈرائی کیسے رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ان آرگینک قسم کا سلوشن ہے لیکن اب ہم کر سکتے ہمارے پاس دواؤں میں سلیکن جیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سب کے گھروں میں دوائیں آتی ہوں کیونکہ وہ پھیک دیتے ہیں کیونکہ ہمیں زہر ہوتے ہے پھلانا ڈیماغ ہوں بچوں سے دور رکھتے ہیں جہاں پھر سیٹ رکھے ہیں سلیکن جیل جیل پھلو سیٹ کنزرویشن میں میں نے سیٹ کنزرویشن بچپن میں بھی سیکھی نانی سے بھڑوں سے بھی سیکھی پرما کلچر میں بھی سیکھی اور سیٹ کو رکھتے کیسے کچھ نرسری والوں سے بھی سیکھی مطلب کہ کسی کسی سے سیکھنے میں کبھی کوئی شرمندی کی محسوس نہیں گری بس نرسری کے مالی نے بھی بتا دیا کہ سیلیکن جیل رکھ لو تو فورا آگیا ہاں آگیا یہ کر لو اور سیٹ کنزرویشن ہم نے سیکھی ہے نورڈن ایریاز کے لوگوں سے سیکھ کنزرویشن بہت اچھی کرتے ہیں کیونکہ ہر سال مکہی اگاتے آلو اگاتے خاص طور پر دو فصلے بہت دادا آپ ملیں گی نورڈ ایریاز میں لگی تو یہ وہ اگاتے ہیں جو اپنے گھر کا بیج ہوتا ہے یہ آپ سے بیج نہیں خریدتے تو یہ کتنی صدیوں پرانا بیج ہے جو وہاں پر اگا رہے ہیں کوئی بیماری نہیں آتی بھائی کوئی فٹیلائزر نہیں بیماری آنگی ساری لیکن وہ اتنا ایمیون ہوگا کہ بیماری کو سروایف کرے گا اور وہ آپ کو crop دے گا اور بڑے مزے سے آپ crop کھاؤ گے اگلے سال پھر بیج لگا ہوگے اصل تو یہ فینومینا ہے جو پرما کلچر جس کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہماری نیچرل اسپیشیز جس کو ہم نیٹیو اسپیشیز کہتے ہیں نیٹیو اسپیشیز پہ ہم جائیں نیٹیو اسپیشیز کو ہم کنزرف کریں ٹھیک ہے اور پھر ایک اور کونسپ ہے ایرلوم سیٹس ایرلوم آپ کہتے ہیں بھئی heritage جو heritage سیٹس ہیں جو میں کہہ رہو نا کہ پاکستان ایک جریم ملک ہے کہنے کو تو لیکن یہاں سکولوں میں آج پتہ چلا بڑے ہو گئے مطلب کالیج میں کچھ پڑھایا اس کا سکول میں پڑھایا مطلب یہ کیا کوئی ایک گورنمنٹ کی آئی رہی پیٹی گورنمنٹ کی ہم وہ بنا رہے ہیں کسانوں کی مارکیٹ پلیس ٹائپ کی جس میں کوئی زخیرہ اندوز بیچ میں نہیں ہوں گے یہ ہے کیا دیکھیں ایک تو پہلے بات ہم یہ سمجھ لیں جو سسٹم بنے ہوئے ہیں اب ہمارے ملک کے اندر یہ جو ہم نے سسٹم بنائے سسٹم ایک سسٹم کا بیسک بات ہے سسٹم کی سٹیک جو بینیفیشری ہوں گے اس کے ٹھیک ہے نا وہ سسٹم چینج نہیں کرنے دیں گے وہ سٹیک اونرز ہوں گے بھئی اچھ کی تحسی تو ہم نہ اس میں نہ جائیں کہ جو بنے بنائے سسٹم ہیں ہم اس میں نہ جائیں ہم اس میں ایک دوسرا فنومنہ اپنائیں میں آپ کو فنومنہ بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ کو سمجھ میں آجائے کہ ایک ایڈ آتا تھا امہ تلو میں بناو ہمیں صحت مند بناؤ ایسی تھا نا کان تلو کون use کر رہے کتنے لو use کر رہے کتنے بھی نہیں کر رہے فنومنہ کیا ہوا مارکٹنگ کی ورلڈ میں فنومنہ یہ ہوتا ہے اور ایک زمانہ تھا جب حبیب کوکنگ وائل ہمارے گھروں میں آتا تھا لیکن اس کا advertisement نہیں آتا تھا ہم پھر بھی use کرتے تھے پھر ایک زمانہ آیا اس کا مارکٹ سیگمینٹیشن بھی ہوتا ہے آپ بجائے اس کے اس کرن مارکٹ سیگمینٹیشن کو کیپچر کرنے جاؤ جیس سے آپ کا سٹیک ہونر سے پھڑ یہ نہ کرو آپ کیا کرو اس مارکٹ کو ٹارگٹ اچھا مارکٹ سیگمینٹیشن تو گروہ کرتا رہے گا آپ اس مارکٹ کو ٹارگٹ کرو جو نیا سیگمینٹیشن کیریٹ ہو رہے جو نئی مارکٹ کیریٹ ہو رہی ہے جہاں مام تا مہا ڈال چلا دیا چلا دیا چلا جتنے نئے لوگوں کی شادیوں ہی ان کے بچے ہوئے پہلے تو ہم بھائی گروسری خود کرتے ہیں ہاں آج کال آرہ جہاں مام جو یہ پوائنٹ ہم واپس سفحال پہ آتے ہیں کہ ہم فس گئے اس مسئلے کے اندر سب لوگ نیاب گھی یوز کرتے تو بجائے اس کے ہم سب 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 بندو رکھ کرو ہم بھائی ان کو چھوڑو یہ جو کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے 20-25 سال پہلا ڈیسائید کیا تا آپ فوڈ کی سسٹینیبیلیٹی کی بات کن مانے لوگ ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے اس سے کیا ہوگا ایک دن ایسا آئے گا کیونکہ مارکٹ تو پوپولیشن گرو ہوتی رہے آج ہو سکتا ہے کہ یہ مارکٹ سو فیصد ہوں تھوڑے دن بعد 50 فیصد آ جائیں اور ایک دن ایسا ہے یہ بیس فیصد پہ دس فیصد رہ جائیں گے یہ نیاب ہو جائیں گے پھر تو ہم بجائے تو ہمارا اس میں کونسپٹ اب آپ کے جو سوال کا جواب ہے سرکار یہ کرنا چاہے اگر کہ میں کسی کو گلہ دبا کے ختم کر دوں سسٹم کو آگے بڑھ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور سرکار کے بس میں بھی نہیں ہوتا بہت ساری سیچویشن کیونکہ سسٹم چلا ہے ستر سال سے اس کے سٹیک ہون سب نہیں چاہیں گے سرکار بھی کام کرے جو نقصان ہو تو ہمیشہ کوشش یہ چاہیے کہ نئی مارکٹ کو نئی جنریشن کو سب مل جس سب لوگ ریجن 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 کر رہے ہوں گے کنون وائلے آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے کون جیتا ہے اس دنیا تو اب جو نئے لوگ ہیں جو انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں گار یہ گارڈننگ اچھی ایکٹیوٹی ہے انسپائر تو ہوتے لیکن ان کو سیکھنے کی جگہ نہیں مل جی ہوتے کہ کہ پریکٹس کریں کس سے سیکھیں ان کے لئے کیا ہے یہ تو یہ کہ گھر میں دو تین ایکشن آئٹم ہیں ایک تو کمپوسٹنگ کرنا شروع کریں اپنا کچھن ویسٹ ہم نے پانی دیتا رہے گھر میں دو ڈس ایک میرا فوڈ ویسٹ نہیں ڈال نا یہ کچھن والا آگے لے جائے کا فائدہ نہیں ہے وہ کیا کرے گزار ساتھ کچھر گنڈی میں ڈال دے گا تو آپ نے ریشو چل لی کوئی ٹیسٹ ڈیوائس لگا نہیں ہوتی ہے نہیں کمپوسٹ کے اندر دو کونسپٹ نے ہوت کمپوسٹ اور کول کمپوسٹ آج اس کے اندر لوگ تیمپریچر نوٹ کر رہے ہوتے ہوت کمپوسٹ میں کمپوسٹ کا تیمپریچر کتنا ہوگیا جو ریشو ہے وہ مخصوص ریشو ہے جس میں نائٹروژن ہوتی ہے جس کے اندر کاربن ہے اور ایک اور میٹریل ہوتا ہے میرے دماغ میں نہیں آرہ وہ ہوتا ہے تو دو کونسپٹ ہیں جو گرین پتے گرین پتے گرین پتے جو ہمارا سبزی اور پھل کے چھلکے ہوتے یہ سب نائٹروژن ہوتا ہے اور دوسرے اگر کاربن اس کا ریشو ہوتا ہے اس طرح سے دو حصے اگر آپ نائٹروژن ڈالیں گے گرشو کاربن ڈالیں گے تو پھر ایک ریشو میں آپ لیئرز بنا دیں گے تو بس لیئرز بنا نہیں ہے آپ نائٹروژن اور کاربن کی ٹھیک اس پہ انشاءاللہ ابھی ڈیٹیل میں بھی بہت پورا پورا کریں تو کراچی میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے بغیر نوٹ کی ہوئی بنا ہے وہ ٹک ٹک بن جاتا ہے اور آپ جب بنا لیتے تو اس کی ایک ساخت ہوتی ہے اس میں ایک بڑی سوندھی سی مٹی کی خوشبو آتی ہے اس میں سے گلے چڑھے چیز کے خوشبو نہیں آتی مٹی کی سوندھی خوشبو آتی اور ہاتھ میں لیتے ہو تو بلکل خوشک ہوتا ہے اور جیسے مٹی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ویسے وہ بن جاتا ہے یہ ہے کمپوز کا پیک ٹائم اس کو کتنا پیریڈ لگتا عرصہ کتنا لگتا نورمالی تین سے چھے مہینے یہ بہت ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا زیادہ جمع کیا ہو ہے اور پودے کو کتنے عرصے میں چاہیی ہوتا یہ مطلب کب کب دینا پڑ ہر مہینے یا ویک اس میں مختلف پودوں کے مختلف ٹائم ہے کہ اگر بیج اگر بیج چھلکا ہوتا ہے اس کو اگر آپ کرش کر لیں تو کو 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 پیٹ بن جاتا ہے اور اب تو آسانی سے مل جاتا ہے کو 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 پیٹ کیونکہ اس میں پانی ریٹین ہو جاتا ہے تو جتنا زیادہ ہمیڈیٹی ریٹین رہے گی آپ نے دیکھے اگر لوگ ٹیشو میں یا ویٹ ٹاول میں بیج ہوگا لیتے اس لیے کیونکہ اس کے اندر وہ گیلہ کرتا گیلہ رہتا گیلہ رہتا تو جتنا گیلہ رہتا اس میں بیج اچھ تراؤ جاتا کو پیٹ کیا ہے اس کے اندر وہ پانی کو پکڑ کے رکھتا ہے اور کمپوز کیا کرتا ہے کہ بیج کو نیوٹریشن دیتا جسے بیج جو ہے وہ تیزی سے گروہ کر جائے جائے یہ پہلے سٹیپ دوسرے سٹیپ یہ جب گروہ کر جائے پنیری لگا دی تیزی تیزی بنایاں اس میں دبا گیا بیج کو دی ہوگئے گا اور اس کے بعد آپ پودے کو شفٹ کرتے ہیں کسی دوسرے جگہ پر شفٹ کر دیا وہ بڑا ہونے لگے جب اس پر فلاور رنگ آنا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو کمپوز دیں جو آپ نے پہلے مٹیری بنائے ہونے جس میں آپ پھل دیں تو اس کو کمپوز دیں تو یہ کچھ وقت جس پہ پودے کچھ تو آپ بتا رہے تھے اسلام آباد میں کر رہے ہیں اس ہاں اسلام آباد میں کر رہے ہیں لیکن جو کراچی والی بات یہ ہے کراچی کے اندر جو پھل اکتے ہیں کون سے پھل ہیں جو کراچی نیٹیو ہیں جیسے فالسا آپ نے لگا دیا تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کا کوئی گروپ بنا ہوا جہاں پہ لوگ آ سکیں اور پھر وہاں پہ سوال جواب ہو سکیں ایکسپرٹ سے سیکھ سکیں ہاں ایسا بھی کچھ ہے نہیں میرے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے ایکسل میں میں شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں جو فروٹس ہیں اور جو ہمارے اور پھر ایک ہے کراچی کا ویجیٹیبل اور دوسرے جو ہرپز ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو اینول پلانٹس ابھی جو جن کو ہم کہہ رہے تھے ان کا کلینڈر ہے کہ بھئی کون سی سبزی کراچی میں کس ٹائم پہ آپ نے اس کا بیچ لگانا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے وہ تو توفیق پاشر جو صاحب ہیں جو گارڈنر ہیں ہرٹی کلچریسٹ ہیں ان کا ایک کلینڈر ہے کراچی کے لئے انہوں نے بنایا ہے کراچی کچن گارڈنگ کلینڈر وہ میرے پاس موجود ہے میں ان کو ریفر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ انہی سے لیے صحیح ہے اور اس کے پاس ہی رہے تو وہ ایک کلینڈر ہے وہ شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے اس میں سارے ٹائم لائن لکھیں کہ بھئی کون سب بیچ کراچی میں کب آپ لگائیں گے تو وہ ہوگے گا اور وہ سبزی اور سبزی دے گا یا اگر کوئی اور چیزیں ہرب ہے تو ہرب دے گا یا فار ایزمپل اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سانف ہے تو آپ کس ٹائم پر کراچی میں لگا سکتے ہیں کیونکہ ہر علاقے کا اپنا کلینڈر ہوتا ہی ہے ٹھیک 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 تو آپ کا پوائنٹ ہے کہ بھئی کراچی کے لوگ کیا کریں تو کراچی کے لوگ یہ کریں کہ کمپوسٹنگ کرنا شروع کریں کراچی کے لوگ یہ کریں کہ بھئی اگر ان کے پاس اسپیس نہیں ہے تو چھت پر وہ گرو بیکس منگا لیں گرو بیکس میں لگانا شروع کریں ٹھیک ہے اور یہ جو اچھی باری مٹی ہے یہ تو کسی بھی نرسری سے بڑی آسانی سے مل جاتی ہے صحیح ہے اور ایک پورا کٹا مل جاتا ہے دو سو تین سو روپے کا بہت بہت ہوتا ہے وہ صحیح ہے آپ اس سے جو ہے وہ ٹیم چار گرو بیکس بھر لیں گے ہم اور وہ انہف ہیں آپ نے چلانا شروع کرتے ہیں کراچی کے لوگ جہاں وہ ابھی تو جیسے بھی سیڈز مل رہا ہے لے لیں ٹھیک ہے اورگینک مل جائے اگر تو پنجاب سے وہ مانگوا لیں ٹھیک ہے ایک سیڈز والے ہیں خان ٹریڈرز ہیں یا پتہ نہیں کون ہیں میں ان سے بھی سیڈز پنجاب سے مانگوا تا ہوں اورگینک میرے اچھا میں فری سیڈز پہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں اورگینک پنجاب سے مانگوا کے بڑی تعداد میں مانگوا لیتا ہوں پھر لوگوں کو فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں کہ جس کو مجھ سے لینا ہے وہ لے اور ایون کسی کو بلکل فری چاہیے تو بلکل فری لینا ہے اور اگر آپ کو ڈلیوری چارجز پر کرنے آپ ڈلیوری چارجز لے رہے ہیں اور وہ ایک دو سبزیوں کی نہیں ہوتے ہیں پانچ آٹھ سبزیوں کے بیج ہوتے ہیں اور وہ ہر موسم میں ہم چلاتے ہیں کہ جب جارے بات ہے وہ کلینڈر دیکھ کے چلاتے ہیں کہ جب گرمیوں کا ٹائم ہے گا تو گرمیوں کی بیج دیں گے لوگوں کو اور جب سرجیوں کی سبزیوں کا ٹائم ہے گا تو سرجیوں کے دیں گے تو ہم اس طرح کی کمیونٹی بنائیں کہ بھئی ہم وہ بیج جو ہے وہ بڑی کانٹیٹی میں کیونکہ بڑی کانٹیٹی میں مانگاتے ہیں وہ سستہ پڑتا ہے آپ کو میں مزیدار بات بتاؤں آپ لوگ چاہتے ہو کچھن گارڈنگ کے بیج لینے کے لیے نرسری میں پچاس روڑے کا پیکٹ ملتا ہے وہ پیکٹ دس گرام ہوتا ہے یا اس سے بھی کم دس گرام تو چھوڑ دو اس میں گنتی کے بیج ہوتے ہیں پندرہ بیس بیج ہوتے ہیں بھائی دنیا میں بیج ایسے نہیں بکھتے دنیا میں بیج بکھتے ہیں ویٹیج پر گرامز میں کیجی میں صحیح ہے کسان تو کیجی میں بیج خریدتا ہے دو کلو بیج پانچ کلو بیج کیونکہ اس کو چھٹا کرنا ہوتا ہے اس کو زمین پر لگانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میں ایک اکڑ میں کتنا کلو بیج ڈالوں گا اس حساب سے بات کرتا ہے تو میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اسی پر جاؤ تو میں پنجاب سے سو گرام دو سو گرام ایک پاؤ بیج مطلب وزن کے لحاظ سے منگواتا ہوں تو وہ اتنا بیج ہوتا ہے کہ بہت ہوتا ہے اس میں سے صرف ایک مٹھی بڑھ گئے میں اپنے گھر میں لگا دوں تو اتنی گاجریں لگ جائتی ہیں کہ مجھے اس کے بعد وہ لگانی کی صورت نہیں ہے اب وہ اتنا سارا بیج پڑھا ہوئے ہرابہ تھیلی میں کیا کروں گا اس کا وہ ایک ایک مٹھی دراب کر کے اس کے پیکٹ بنا بنا کے لوگوں کو مانڈ دیتے ہیں اور وہ گاجر کا دو سو اوپے کا اتنا سارا بیج مل جاتا ہے آپ وہ پچاس روپے کا چلاتے ہو وہ میں اس میں اگر پیکٹ بنانے کی بیج نہیں پا رہا ہوں تو وہ میں جو دو سو کو بیج ہے وہ اس پہ اتنے پیکٹ بن جائے کہ ہزار روپے کے بک جائیں گے اس سے زیادہ کے بک جائیں گے لیکن کیونکہ یہ کام نہیں ہے تو تو اب ہم یہ کمیونٹی بھی بنانی چاہیے کہ لوگ جو ہیں مل کے اس طرح سے پیسے پول کریں اور بڑی تعداد میں بیج خریدیں اور ان کو بہت سائے لوگ کو ڈسٹریبیوٹ کریں تو جو کچھن گارڈنگ کمیونٹی اس پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا ہمارے جیسے جو ہوں گے وہ پس کر رہے ہوں گے یہ کام تو یہ کام ہے کہ بیچ کی سپلائے لائن بنا لیں ٹھیک ہے کمپوس بنا لی آپ نے بیچ کی سپلائے لائن بنا لی کلینڈر بتا کر لیں اور گروو بیگز یا مٹی کا ساپ کتاب بنا لیں ختم آپ اچھا گارڈنگ کا میں نے سنے وہ مینٹل ویلنس کے لئے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے سٹرس ریلیزنگ ایکٹیوٹی ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کو بلکل ایسی ہے میں فرنکی بتا رہا ہوں پچھلے چھ مہینے سے میرا گارڈنگ ٹائم کم ہوا ٹھیک ہے جو میرا ٹائم ہے جو میں دیتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا مارننگ میں کم از کم آف این آور 45 منٹس میرا گارڈنگ میں جانا ہر پودے کو دیکھنا ہیل چیک کرنا پتے دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ اس میں آرین ڈیفیشنسی ہو رہی ہے فوسفورس ڈیفیشنسی ہو رہی ہے اس حساب سے اس کو اس طرح کا کمپوز بھی ہوتا ہے جو کہ ٹائم کمپوز ہوتا ہے کہ کیلشیم کم ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو ایکشلز ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ اس کی مٹی میں کیلشیم بہتر ہو جائے اور اگر پوٹیشیم کم ہو رہا ہے تو پھر آپ کے پاس پانی میں ملائیں تھوڑا سا نکالیں چند ملی گرام اور اس کو ایک مگہ پانی میں اس کو ملائیں اور پاہ پودے میں ڈال دیں گے تو وہ بیسکلی پوٹیشیم اس کی مٹی میں آ گیا اس طرح کی بہت ساری یہ سارے اورگینک سلوشنس ہیں آپ کو خات کے بجائے اگر آپ اس طرح چلیں گے تو اس طرح سے چیزیں چل جی ہوتی ہیں تو یہ چیک کرنا اور پانی دے دینا جس جس کو ضرورت ہے اور پھر جو یہ سے میں کام بتا رہا ہوں اس کو یہ دے دیا اس کو یہ ویکنڈ پہ میں نے سارا ہفتے چیک کر لیا کہ فلانا پودے میں یہ مسئلہ آ رہا ہے فلانا میں یہ کیڑا لگا ہوئے ٹھیک ہے نا اب کسی میں کیڑا لگا ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور ایسی نوامل ہی ختم ہو جائے گا منہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو رہا ہے تو پھر اس کے لئے اورگینک سلوشن بناتے ہیں تو پھر وہ دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے کام جو اورگینک سلوشن دینا ہے یا اورگینک فرٹلائزر دینا ہے یا فرٹلائزر نئے بنانا ہے یا کمپوسٹنگ کے لئے چیزیں ڈالنی ہے پھر وہ ویکنڈ پہ ویکنڈ پہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہوتا ہے سیڈے کو بھی مارننگ میں دے دیا شام میں بھی ٹائم دے دیا سنڈے کو شام میں اچھا ابھی تک ہم نے جو ہے نا وہ ہم چلے گئے ہیں اورگینک گارڈننگ میں اندر بس گئے ہیں نا ہم پرما کلسہ سے شروع ہوئے تھے اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میرے بھی دو سچار ہیں جن کے پاس دو سو دو سو تین سو چار سو ہاٹ سو اکڑ پڑی ہوئی ہیں اور اکثر مقصان ہے یہ پاکستان ہے انڈیا پرما کلچر میں بہت آگست یہ چلا گیا کیونکہ انہوں نے لینڈ ریفارمز کر لی ہیں پانچ اکڑ دو اکڑ تین اکڑ دس اکڑ زمین ان کی آن نارمل سی بات ہے ہر بندے کے پاس ہے ٹھیک ہے ہمارے آپ کی جیسے لوگوں کے پاس بھی ہے پاکستان میں جس دن یہ لینڈ ریفارم ہوتی ہے جس کو زمین چاہیے وہ زمین لے اور آباد کر لیں یہ سب سے بڑا کام ہوگا اس ملک کے اندر اتنے بڑا ریولوشن آئے گا نا کہ ہم خود تو کھائیں گے ہم دنیا کو کھلائیں گے بٹا کے سب سے بڑا مستحی ہے دو سو اکڑ پانچ سو اکڑ آٹھ سو اکڑ لوگوں نے ہورٹ کری بھی ہے تین تین اصنوں سے ان کے پاس پڑی رہی ہے اور بلکل وہی والی بات ہے ٹریڈنگ چل رہی ہے بس اس کے اوپر بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں زمین کا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو آٹھ سو اکڑ زمین اگر کوئی بندہ زائع کر رہے ہیں تو مطلب صحیح جواب دے وہ آخرت کا تو ابھی تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے کی نہیں نا پلانڈ ریفارم ابھی اگر ہم پرما کلچر کو دیکھیں انڈیا میں بہت گروہ کر رہا ہے انڈیا میں موڈرن اگری کلچر بہت گروہ کر رہا ہے انڈیا میں نئی نصر اگری کلچر میں آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے بیسک بات ہے ختم بات کسی کو لڑنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ایک اکڑ زمین چاہیے تو میں پاگلوں کی طرح پھکتا پھر رہا ہوں وہ بولتا ہے بھائی ایک اکڑ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا سولہ اکڑ بیچتے ہیں ہم ڈائریکٹ اچھا سولہ اکڑ بیچتے ہیں ٹھیک ہے زمین ایسی ہے کوئی تھوکے بھی نہ اس کے اوپر خریدار پہنچ جائے تو وہ ایک دم سے سولہ کروڑی بن جاتی ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے زمین کو جو ہے نا کموڈیٹی بنایا ہوئے ایسٹ جلد دن کموڈیٹی بنے گا نا اس دن وہ گیا کام سے اور وہاں کیا ہوتا ہے لینڈ ریفارمز کیے نا انہوں نے کیا کرا بڑے زمینیں ایک کیپ لگا دیا ابھی مجھے نہیں پتا وہ کیپ کہہ لیکن کیپ لگے اس سے بڑی زمین کو ایک ہوت نہیں کر سکتا ہم بھی لگا سکتے ہیں بھئی کوئی تو کیپ لگائیں دو سو اکڑ لگا دیں ہمارے تو دو دو ہزار اکڑ پانچ پانچ ہزار اکڑ لوگوں نے ہوت کی نہیں ہے ہمارے ہاں کوئی ریگولیٹری دیا کوئی ریگولیشن نہیں جائی پھر کیپ لگا دیا اس کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ بھئی پھر اس طرح کے ریفارمز دیا ہے آپ کے بھئی کسی نے کوئی زمین آباد کر لی تو وہ اس کی ہو گئی ٹھیک ہے تو کسی ہاری کو بھی پتا ہے کہ بھئی زمین آباد کیسے کرتے ہیں وہ یا جھنگل وی آبان میں اس نے چار ریکرڈ پانچ اکڑ آباد کر لی سرکار نے لکھے دی دیا بھئی ابھی زمین تمہاری ہوگی ختم بات صحیح ہے ایک اوریگون سٹیٹ ہے یو ایس اے میں ان کے ہم بھی بالکل یہی رول ہے آپ کو زمین دیتے ہیں آپ کو جتنی اکڑ چاہیے آپ نے لے لی دو سال کے اندر آباد کرنی ہوتی ہے آپ نے دو سال میں آباد کر دی وہ آپ کی ہو جاتی ہے نہیں کری وہ آپ سے لے لیتے ہیں واپس جرمنی میں بھی اس طرح سے گیا نا وہ کچھ پوری یورپ کے اور پورے آسٹریلیا کے اور ویسٹ کے لوگ پرما کلچر کرنے اوریگون سٹیٹ جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں بھئی اوریگون سٹیٹ کے اندر یہ رول ہے دو سال کے اندر پرما کلچر کا کچھ نہ کچھ سیٹ اپ کھڑا ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پرما کلچر فارمز منا رہے ہیں دبا کے بھولو اور پرما کلچر فارم کے لیے کچھ بڑی زمین بھی نہیں چاہیے دو ڈھائی اکڑ میں بھی بہت اچھا پرما کلچر فارم بن جاتا ہے پانچ آٹھ اور انڈیا اور پاکستان میں زمین بہت زیادہ ہے یہاں لوگ آٹھ دس اکڑ پہ بنا رہے ہیں بہت اچھا فارم ہوتا ہے بہت بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے اور بے تہاشا لوگوں کو کھانا اسے مل رہا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک مجھلیں کے انسانیت کے لیے فائدہ مند چیز ہے یہ سارا کونسپٹ پرما کلچر کا تو اس کے اندر پاکستان میں کوئی کام کر رہا ہے کوئی اکٹیویسٹ کوئی تحریک کوئی جو مکیل والنٹیئرز کیا کام ہو رہا ہے پاکستان میں پرما کلچر پاکستان میں ابھی اپنے نومولود سٹیج پر ہے انفینٹ سٹیج ہے یہ ابھی یہ پیدا ہوا ہے میں نے خود جب آج سے ڈھائی تین سال پہلے یہ سسٹم پڑھا اور اس کے بارے میں چیزیں نکال کے دیکھنا شروع کریں تو میں خود اتنا سرپرائز ہوا اور میں نے کہا دنیا میں اس طرح کی ایک چیز موجود ہے ابھی تک ہم نے پرما کلچر پر بھی ریوٹیل میں بات نہیں کری ہے ایتھک سفرما کلچر کیا ہے پرسپل سفرما کلچر کیا ہے بانی کون تھا کیوں منایا اس نے کیا سوچا یہ بھی ہم اس پر ڈسکس کریں گے کسی دن بیٹھ کے اور ہم پھر سوچیں گے کہ واو کیا چیز ہے یہ میں سے بھی یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ پڑھا اور جب یہ سمجھا اور جب یہ دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے یہ تو سب کچھ نیچرل سی بات تھی یہ تو کومن سینس کی باتیں تھی یہ مطلب ایسا کون سا اس میں روکٹ سائنس تھی جو کہ انسانوں کو اس کو سمجھنے کے لیے اتنا دھنت کرنے ہی پڑی سو سال لگانے پڑے کیونکہ نائنٹین ایٹیز میں دوبارہ پرما کلچر یہ کوئن ہوئی تھی یہ تو پچاس سال ہو گئے ایسا کیا ہے اس کے اندر یہ تو بلکل ایسا ہی تھی ہے جیسے کہ انسان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتے کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں تو جو آپ کا والا پوائنٹ ہے کہ یہ چیز اتنی اچھی ہے لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو پاکستان میں یہ اپنے انفینٹ سٹیجز پر ہے لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے لیکن پھر یہ والی بات ہے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ ہی اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو کر رہے ہیں جو بڑے زمیدار ہیں اب دیت تک ان کو یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں اللہ جانے واللہ عالم لیکن ان کی طرف سے کوئی significant contribution نہیں ہے اس کے اندر ان کو ضرورت بھی نہیں ہے اور ہوتا بھی یہ ہی ہے کسی ایک انڈسٹری کے اندر جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے وہ اس میں کام کرنے والے جو پہلے سے لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس کو کو continue کرتے ہیں جو دوسری لوگ آتے ہیں بھاہر سے آتے ہیں بسکلی وہ نئے آئیڈیاز دیکھ رہا آتے ہیں اور وہ اسٹیٹس کو کو چیلنج کرتے ہیں تو which is fine it's a natural process natural phenomena لیکن یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی اگر کہہ لیں کہ ہمیں propagate کرنے کی ضرورت ہے ترویج کرنے کی ضرورت ہے اس کے knowledge کو تاکہ زیادہ سے لوگوں کو پتہ لگ جائے اور خاص طور پر ہمیں community building کی ضرورت ہے ہر شہر میں کراچی میں جو ہے نا permacultures کی community ہونی چاہیے اچھا کسی کو کسی بھی طرح کا نا کوئی بھی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی point of time پہ کیا ہے میں اپنے پرسنل ہوا بتا جاتا ہوں میرا front yard تھا پچھلی سرد یہ جو سردی گزریت سے پچھلی سردی میں چکندر بھی لگے ہوئے تھے بندگو بھی لگی ہوئی تھی کاجرے بھی لگی ہوئی تھی مطر بھی لگی ہوئی تھی پچھلی سردی میں وہ پورا ڈیزرٹ ڈیزرٹ پڑا ہوئا تھا پانی نہیں تھا میرے پاس تو مجھے کوئی شرمیندی کی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو بتانے میں کہ یار اس سال میں کچھ نہیں ہوں گا رہا let it be like it یہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں بات ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کا solution دے دے ٹھیک ہے میں نے rain water conservation نہیں لگا ہوا ہے میرے پاس ٹھیک ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے ٹھیک ہے تو point یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے help کریں گے اور بتائیں گے ہر ایک کا اپنا اپنا بھی level ہوگا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ level achieve کر لیا ہو ٹھیک ہے اس کے باوجود میں یہ ساری باتیں کر پا رہا ہوں اس کے باوجود بھی وہ level اتنا نہ ہو جو کہ ہو سکتا ہے کسی بندے سے ملوں اس کا زیادہ ہو ٹھیک ہے تو کسی بھی طرح کی اس میں جو concept ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ humility کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ہمیشہ gratitude کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح ہے جس کو ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن جو basic three ethics ہیں وہ ہیں یہ کہ earth care people care اور fair share یہ تین basic ethics ہیں parma culture کے کہ بھائی آپ نے زمین کی care کرنی ہے آپ نے لوگوں کی care کرنی ہے اور آپ نے fair share لینا ہے اپنا resources کا exploitation نہیں کرنی ہے کہ کیونکہ آپ کے بات میں capitalist market میں پیسہ ہے کیونکہ میری جیب میں جو ہے جب دل چاہوں میں ایٹی ایم میں پیسے card ڈالوں اور ڈیس ہزار روپے نکال سکتا ہوں تو میں نے کہا یار اب تو میں ایک کام کرتا ہوں market سے aloo جا خریدتا ہوں اور سڑک پر پھیک دے دوں یہ جو ہمارا concept ہے کہ میری مرضی میرا پیسہ ہے میری دل چاہے نہ کروں میں کتنا کھانا زائے کرنے کر سکتا ہوں کیونکہ میرا پاس پیسہ ہے بھائی ایسا نہیں ہے you have to think about the fair share in the market اور یہ تو ہمارے religion سے directly connected ہے جب آپ یہ جب ہم نے وہ حدیث پڑی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی پانی زائے نہ کرو even if you are present at the bank of a river یہ پڑی ہے نا ہم نے کہ بھائی اگر دلیا کی کنارے یہ fair share کا ہی concept ہے سیدھے سیدھا بھائی پانی بہت ہے سب کچھ پورا ہر طرح سے capacity ہے capability ہے اور ہاتھ میں وہ چیز موجود ہے اس کے باوجود آپ نے اتنی لینی ہے جتنی آپ کی ضرورت ختم بات آپ نے وضو کرنا ہے آپ نے وضو کا پانی لینا ہے آپ نے وصل کرنا ہے آپ نے وصل کا پانی لینا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سامنے دریہ تو آپ نے بولا چلو آپ میں اس کا پانی زائے کروں تو people care لوگوں کا خیال کرنا ہے earth care زمین کا خیال کرنا ہے اور fair share یہ تین ایتکس ہیں parma culture کے کبھی بیٹھیں گے تو پھر پرما culture کا جو مطلب پیک ہوتا ہے جیسے ہم نے ایک پیک کی بات کی تھی پرما culture کے پیک میں کس طرح کا مطلب کیا سین ہوتا ہے یہ اب جو یہ جو discussion ہے نہیں وہ مجھے تھوڑا سا پیک بتا دیں پھر depth میں اس کو debrief بات میں کریں گے reverse انجر ہم اگلے سیکشن میں کریں گے ہم اس کو اس طرح سمجھنے ابھی پیک کو define نہیں کرتے ایک terminology پہ بات کر لیتے ہیں اس سمجھ میں آ جائے گا نیچرل ایکو سسٹم سب کو پتا ہے کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے پرما culture کا جو پیک ہے نا وہ یہ کہ انسان قابل ہو جائے cultivated ایکو سسٹم بنانے کے لئے cultivated ایکو سسٹم یہ پرما culture کا پیک ہے مطلب کہ انسان نے خود cultivate کیا ہے ایک ایکو سسٹم جو کہ نیچر نہیں نیچر کو ہی کاپی کر لے نیچر کو بلکل یعنی کہ جیسے جنگل میں جانور خود بہ خود پل رہے ہیں بڑھ رہے ہیں درخت پیدا ہو رہے ہیں جانور نیچرل ایکو سسٹم ہے نا ایکو سسٹم ہے پورا ایک ایکو سسٹم ہے سیمیلرلی انسان بھی ایک ایک ایکو سسٹم بنا لے جس کو ہم کہتے ہیں cultivated ایکو سسٹم کیونکہ ہم کہتے ہیں نا crops cultivation تو ہم بجائے crops cultivation کرنے کے ایکو سسٹم cultivate کر لے نا تو بھئی جب cultivated ایکو سسٹم بن جائے گا تو جیسا نیچر میں ہے ویسے چلنا شروع ہو جائے گا تو ہمارا جو اس میں انکوٹ ہوگا وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا ہماری requirement کم سے کم ہو جائے گی کیونکہ نیچر اس کو خود چلائے گی اس میں سیلس سسٹینیبل اور یہ چیزیں نہیں چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے سیلس سیلس سسٹینیبل سسٹم ہو جائے گا مطلب قدرت ایمیزان فورسٹ کی طرح خود با خود چیزیں چل رہی ہوں خود با خود چیزیں اور وہاں سے آپ کو فول بھی مرادی ہے کہ نیچرلی چیزیں چل رہی ہوں نیچرلی چل رہی ہوں آپ اس کے کیر ٹکر ہو صحیح ہے لیکن آپ کو یہ ٹریکٹر اور یہ کیمیکلز وغیرے یوز کرنے کی ضرورت نہ ہو اور وہاں پہ انیملز بھی کھا رہے ہوں پی رہے ہوں وہاں سے اور برڈز بھی کھا رہے ہوں پی رہے ہوں صحیح بات سارے 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 جو بسیکلی جو ہم سارے جو نیچرل باڈیز ہیں ہمارے ہمارے نیچرل سسٹم جو ایکو سسٹم ہوتا ہے اس میں ہمارے تین کردار ہیں ہم ہیں پروڈیوسر ہم ہیں ڈی کمپوزر اور ہم ہیں مطلب یوٹیلائزر چیزوں کے تو جب ہم یوٹیلائز کرتے ہیں پہلے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں پھر ہم ہم اسے ڈی کمپوز کرتے ہیں ہر جتنے نیچرل اوبجیکشن ہے دنیا میں ایک نظر نہ آنے والے نکیڈ آئی سے نظر نہ آنے والے بیکٹیریہ سے لے کے بلو ویل اور ایلیفن تک جتنے بھی نیچرل ہیں اس میں ہم سب کے تین کردار ہیں نیچرل سسٹم ٹھیک ہے ہم یوٹیلائزر ہیں چیزوں کو یوز کرتے ہیں ہم ڈی کمپوز کرتے ہیں اور ہم پروڈیوز کرتے ہیں صحیح ہے جتنا نیچرل سسٹم ہے اس میں سب اس چیز کو فالو کرتے ہیں ہمین نے کیا کیا کہ جو پروڈیوسنگ والا جو ہمارا کردار تھا اس کو چند لوگوں کو دے دیا اور خود لگ گئے صرف کنزیومر کے طور پہ بسیللائزر کا لفظ ہے کنزیومر تین ہمارے کردار ہیں کنزیومر پروڈیوسر ڈی کمپوزر مطلب پیدا کرنا اور استعمال کرنا اور اس کو پھر ڈی کمپوز کر کے واپس نیچر میں دے دینا اچھا ریسائیکل کرنا یعنی جب ہم ہم کنزیوم کرتے ہیں کوئی چیز تو پھر ہم اس کو ڈی کمپوز ہوتا ہے ہمارے اندر بیسکلی صحیح ہے اور پھر ویسٹیج کی طرف وہ بھار چلا جاتا ہے تو ویسٹیج جو ہوتا ہے وہ دوبارے سے فٹیلائزر ہوتا ہے سسٹم کا تو ہر نیچر ہر بندے کی یہ بھی پرما کلچر بتاتا ہے کہ آپ کے تین بنیادی رول ہیں ایک ایک ایکو سسٹم میں آپ آپ کنزیومر ہو آپ ڈی کمپوزر ہو اور آپ پروڈیوسر ہو ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی نیچرل انوارمنٹ نیچرل طریقے سے چل رہا ہوگا تو چکر یہ کہ نیچر میں سوائے انسان ہو کے تمام نیچر کے لوگوں نے اپنے یہ تین کردار بہو بھی نبات ہیں پروڈیوسر کس طرح سے ہوتے ہیں پروڈیوسر کس طرح سے ہوتے ہیں دیکھیں نا کچھ کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی جو جڑے ہوتی ہیں اس سے نیچرل چھوڑتے ہیں کچھ ایسے پلانٹ ہوتے جن کی جڑے نائٹروجن چھوڑتے ہیں تو ان کو نائٹروجن فکسر کہتے ہیں ہم زمین کے اور ہم انسان کیا پروڈیوس کرتے ہیں ہمیں تو اللہ میں نے اتنی بڑی پاور دیوئے کہ ہم ست بیچ لگا کے بیچ لگا اگر قیامت بھی برپا ہو رہی ہے تو بھی تمہارے ہاتھ میں کوئی بیچ ہے تو وہ لگا دو لگا تو ہم تو پروڈیوسر میں ڈائریکٹ پروڈیوسر ہیں ہم تو دھڑا دھڑ کراپس پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر ہم اس پہ آ جائیں کہ ہم بولیں اچھا ایک منٹ پورے دنیا کے انسانوں کو یہ غزائی ضروریات ہیں چلو بھئی سب مل کے پروڈیوس کرو تاکہ سب کی ضرور پوری ہو جائے اچھا اب انسان ہو گئے پورے اب کون بچے اچھا جاندنوں کی بھی ضروریات ہیں چلو بھی پورا کر ہم تو سب کو پورا کر سکتے ہیں ہم اشرف اور مخلوقات اس لیے کیونکہ ہماری پاس جو پروڈکشن پاور ہے نا وہ ان میں سے کسی کے پاس نہیں لیکن بچارے وہ اپنا کام پھر بھی پورا کر رہے ڈسپلین کے ساتھ کر رہے اور ہم لوگ ان ڈسپلین ہوئے میں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ بیچ لگانے چھوڑ دی اور کھانے شروع کر دی ہاں تو ہم کنزیومر بن گئے صرف ہم صرف آگے نہیں کنزیومرز ہم آ گیا سامنے ہم صرف کنزیومر بن گئے اور ہم صرف ڈی کمپوزر بن گئے ہم کھائے جا رہے ہیں اچھا اب ہم ڈی کمپوز بھی جو کر رہے ہیں اس کا جو ویسٹیج ہے وہ بھی ہم بارکٹ میں واپس بجائے اس کے کہ ہم اس کو سائٹ ارکیس نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ ہم اس کو سمندر میں پھینک رہے ہیں جس سے وہ پولوشن کی فارم میں جا رہے ہیں سمندر کو نہیں چاہیے ہمارا ڈی کمپوز سمندر کو نہیں چاہیے مٹی کو واپس چاہیے مٹی کو چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کا جو سوال دانا کہ یہ جو نیچرل ایگو سسٹم ہوگا بھئی خود بہ خود چل رہا ہوگا بھئی خود بہ خود نہیں چل رہا ہوگا نیچر کے جتنے باقی ایکٹرز ہیں نا وہ سارے اپنے ان تین کرداروں کو بخوبی نبات ہیں پروڈکشن ڈی کمپوزیشن اور کنسمشن کو بخوبی نبات ہیں اور بیلنس رکھتے ہیں صحیح صرف انسان ہے جو کہ نیچر سسٹم اگلی کر کے اس کو خراب کرتا ہے اگر انسان یہ کام کرنا ختم کر دے نا اور اس نیچر ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنا شروع کر دے تو دنیا جنت بن جائے گی صحیح بات تو ہمیں اس پہ آنا ہے صحیح تو ہمیں اس سسٹم کو سپورٹ دینا ہے کہ جو باقی نیچر کے جو ایکٹرز ہیں نا وہ اپنا کام بخوبی انجام دیں جب وہ بخوبی انجام دیں گے ایسا سسٹم بن جائے گا وہ پلٹ کے اتنی پروڈکشن کریں گے کہ ہمیں اویلیبیلٹی آف فوڈ اتنا ہو جائے گا کہ پھر ہم وہ بھی استعمال کر سکیں گے صحیح تو ایک دونوں کا ون ون سیچویشن یا ایک فارمنا ملے ٹیک ہے صحیح اچھا یہ جو ایک میں نے وہ دیکھی دی انفوگرافک کہ بھئی یہ جو جیسے کوویڈ آیا اس کے بعد ایک اور پھر کوئی بلا آئے گی منکی پاپس اب آ رہے ہیں اس کے بعد پھر بائیو ڈیورسٹی کولپس بھی آئے گا تو وہ بھی یہی جو کنونشنل اگریکلچر ہے اسی کا نتیجہ ہوگا اور پرما کلچر اس کو محل سے سولو کرے گا کیونکہ یہ تو ایکو سسٹم پہ ہی کام کر رہا ہے پرما کلچر اب یہ اس کے اوپر ہم آج کے پاڈکاسٹ کو ہم اس پر کرتے ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ اب بہت سارے اور فینومنال اور ٹرمز ہیں بائیو ڈیورسٹی کیسے اس ایکو سسٹم کو سسٹینیبل بناتی ہے ٹھیک ہے اور کیوں ضروری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ آگے بڑھیں گے کہ پھر ہم کن ایتھکس کو اور کن پرنسپل کو لگیں گے اس میں جو آپ کمیونٹی کے بات کر رہے تھے اس میں ہمیں کس طرح کے لوگ چاہیے ہیں ہمیں وولنٹیر چاہیے ہیں ہمیں اکلاہ چاہیے ہیں ہمیں ویڈیو ایڈیٹر چاہیے ہیں ہمیں کس کس طرح کے لوگ چاہیے ہیں اور جو لرنرز ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ چاہیے ہیں ہمیں استاد چاہیے ہیں ہاں پہلے تو ہمیں جو کیونکہ کمیونٹی ابھی بالکل اپنے انفینٹ سٹیجز پہنا تو پہلے تو ہمیں انتوزیسٹ چاہیے ہیں صحیح ان کا کچھ بھی بیگراؤنڈ ہو کوئی ہوگا جس کو ویڈیو بنانی آتی ہوگی کوئی ہوگا جس کو ٹکنالوجی کا پتا ہوگا کوئی ہوگا کچھ بھی بتا ہوگا لیکن پہلے ہمیں انتوزیسٹ ہیں وہ لوگ ہوں گے جو سر پہ کفن بان کے بولیں گے کہ بھئی جو میرے پاس عجود ہے نا دام در میں سخنے میں تیار ہوں اس میں ڈالنے کے اس کے بعد ہم جائیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اچھا یار اب اس کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے تو یار اس کمیونٹی کو اس طرف کے طرح کے لوگوں کی ضرورت پڑھنے والی اس طرح کی ابھی بلکل کیونکہ ہم انفرینٹ سٹیجز پہنے تو ابھی تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہیں ہمارے آپ جیسے جو کہ بس جو کہ بس پڑھیں اور امپلیمنٹ کریں اور فیرلیس فریکٹیکل کریں اور آگے بڑھیں اور اپنی سورسز لگائیں اور یہ نہ سوچیں کہ مجھے اس کا کریڈٹ ملے گا یا نہیں ملے گا مجھے اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا فائدہ ملے گا ٹائم لگے گا تھوڑا لیکن وہ ملے گا ضرور انشاءاللہ اور نیکس جنریشن تو آپ کی ایسا آپ نالج بیس کر دو گے ان کے لیے کہ وہ کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے نا تو سارے باقی جو جتنے بھی لوگ انگوں کاؤٹ کلاس کر دیں گے اس سے بڑا فائدہ کیا ملے گا کہ آپ کی پوری جنریشن اتنی پاور فول نالجیبل بن جائے کہ وہ بولے کہ یار ہمیں تو آپ کہیں پہ بھی ویسٹ لینڈ پہ کھڑا کر دو ہم اسے کنورٹ کر دیتے ہیں ایک نیچر ایسٹر ایگو سسٹم کے اندر اس سے بڑی کیا بات ہوگی جنگل میں منگل چلے ٹھیک ہے اب نیکسٹ پہ ہم کب بات چیت کر رہے ہوں گے آہ انشاءاللہ کسی اور ویکنڈ پہ ہم لوگ کسی اور ویکنڈ پہ پھر انشاءاللہ کنیک کرتے ہیں وہاں پھر پرما کلچر کو پرما کلچر کی تاریخ کو پھر ڈسکس کرتے ہیں اور پرما کلچر کو پھر ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو یہ پرما کلچر کی تمہید ہو گئی ہے تاکہ دوگ جوائن